میرے پیارے چھاتروں یہ سمیہ کٹھن ہے اور کورونا سنکٹ کے اس دور میں ہم سبھی لوگ ڈاؤن ہیں اور آپ سے ملاقات صرف اسی انٹرفیس کے مادہم سے ہو سکی ہے جلد ہی چیزیں سامانے ہوتے ہی ہم لوگ کلاس میں ملنے والے ہیں فیلحال بچوں آپ کی تیاری سچارو روپ سے چلے اور اس تیاری کو نئے پر ملے نئی اڑان ملے اس کے لیے پرشاشنی گروکل پوری طرح سے کٹی بدھ ہے اس پریاست کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے چلیے چلتے ہیں جیوگرفی کے اس ٹیسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا تو چلیے پہلے پرشن سے شروعات کرتے ہیں اور پہلا پرشن تاروں کے بارے میں کچھ کتھن دیئے گئے ہیں اور یہ پرشن تاروں سے سمبندھت ہے تو پہلے پرشن کا پہلا کتھن تارے کھگولیا پندہ ہیں جو پرکاش اور اشما کا لگاتار اتھ سرجن کرتے ہیں وہ ستر پرتیشت ہائیڈروجن، اٹھائیس پرتیشت ہیلیم، ایک دسملو پانچ پرتیشت کاربن، نائٹروجن، نیان اور دسملو پانچ پرتیشت بھاری دھاتووں سے بنے ہوتے ہیں بچوں یہ کتھن تاروں کے بارے میں پورن تیہ سکتے ہیں اس لیے یہ صحیح کتھن ہے تارے کا رنگ ستح کے تاپمان سے تیہ ہوتا ہے یہ کتھن بھی صحیح ہے، اسٹیفن کا نیم یہ کہتا ہے کہ کسی ستح کی اتصر جکتہ اس کے پرم تاپ کے چطورتھ گھات کے سمان اپاتی ہوتی ہے یعنی اگر کسی تارے کی اتصر جکتہ یعنی انرجی جو وہاں سے نکل رہی ہے اس کے تیمپریچر سے، اس کے تاپمان سے کنیکٹ ہوتی ہے اور اسی آدھار پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تارے کے رنگ کا جو ہے تاپمان سے سمبند ہوتا ہے اتہ دوسرا کتھن بھی صحیح ہے تیسرا کتھن ہے بچوں سبھی تارے رات میں آکاش میں پرو سے پششم کی اور چلتے پرتیت ہوتے ہیں یہ کتھن آنشک روپ سے سکتے ہیں کیونکہ سبھی تارے آکاش میں پرو سے پششم نہیں گھومتے دروتارہ ستھر رہتا ہے اور وہ نہیں گھومتا اس لئے تیسرے کتھن کو گلت مانا جائے گا اور جو صحیح اتتر ہوگا وہ کتھن ایک اور دو کو صحیح کہتا ہوا ہوگا جو کی بی ہے پرشن سنکھیا ایک کا اتتر بی بی فار بوئی چلی آگے دیکھتے ہیں بچوں بچوں نملکت میں سے کس کو صبح کا تارہ یا شام کا تارہ مانا جاتا ہے بچوں دیکھا جائے تو نورملی ہم لوگ کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ شکر کو بھور کا تارہ اور شام کا تارہ کہتے ہیں لیکن بدھ سال بھر میں تین بار کیونکہ وہ اٹھاسی دن میں اپنی پرکرمہ پوری کرتا ہے اور پرتوی دین سو پینسٹھ دن میں تو تین بار ایسی ستھیتی کو پرابت کرتا ہے جس میں وہ مارننگ سٹار اور ایوننگ سٹار کے روپ میں دیکھا جاتا ہے تو اس کا جو ابھیسٹ اتر ہوگا وہ ہوگا بدھ اور شکر دونوں تو دوسرے پرشن کا دی اس کو صحیح کریں بچوں آگے چلتے ہیں چندر شیکھر سیما کے بارے میں نملکت کتنوں پر وچار کیجئے سورے کے دربیمان سے ایک دسملو چار چار گنا کم دربیمان کے ستارے سفید باؤنے شوید باؤنے یا شوید وامن کہیں کہ روپ میں اپنے جیون کو سماپت کرتے ہیں سورے کے دربیمان سے ایک دسملو چار چار گنا بڑے دربیمان سے بڑے ستارے سپر نوہ میں پریورتیت ہوتے ہیں اور اس کے بعد نیوٹران سٹار بن جاتے ہیں اور انتر بلیک ہول بن جاتے ہیں بچوں یہ دونوں قتن سو پرتیشت صحیح ہے دھیان دیجئے تیسرا قتن ہے چندر شیکھر سیما کی خوج کے لیے ڈاکٹر سبرمنیم چندر شیکھر کو ورش انیس سو پچاسی میں کھگول ویجیان کا نوبل پرسکار سمانت سے سمانت کیا گیا یہاں جرہ رکھیے چندر شیکھر سیما کے لیے ڈاکٹر سبرمنیم کو ایس چندر شیکھر کو نوبل ملا تھا وہ انیس سو تیراسی میں ملا تھا اور ایک چیز اور دھیان دیجئے بچوں جلد باجی میں ہم نہیں دیکھ پاتے لکھا ہوا ہے کھگول ویجیان کا نوبل جو کی غلط ہے کھگول ویجیان میں نوبل نہیں دیا جاتا نوبل دیا جاتا ہے فیجکس میں نوبل دیا جاتا ہے رسائن شاشتر میں نوبل دیا جاتا ہے چکتسہ لٹریچر یعنی کی ساہت شانتی کا نوبل اور ارث شاشتر کا نوبل تو یہ نوبل کے وشے ہیں جس میں نوبل دیا جاتا ہے تو ایک اور دو کثن صحیح ہے تیسرا غلط ہے یعنی تیسرے کا انصر ہوگا A A for apple ٹھیک ہے بچوں آئیے چلے ہم لوگ چوتھے پرشن پہ وچار کریں گولڈی لاکس جون کے بارے میں نملکت کثن پہ وچار کیجئے یہ تارے کے پاس رہنے یوگستان ہے جہاں جیون سمبھو ہے گولڈی لاکس جون کی یہی پریبھاشہ یہی سے شروعات ہوتی ہے بچوں کی گولڈی لاکس جون وہ کشیتر ہے جہاں پہ تارے پہ جیون سمبھو ہو سکتا ہے اور دوسرا کثن ہے اس کشیتر میں ہم پرتوی کے سمان گرہ پا سکتے ہیں جہاں ترل کے روپ میں پانی اپستھت ہو یہاں بھی کثن بلکل صحیح ہے اور سب سے امپورٹن کنڈیشن یہی ہوتی ہے بچوں کہ وہاں جو پانی ہو وہ درو عوستہ میں ہو برف عوستہ میں نہ ہو اس لیے یہ دونوں کثن سہی ہیں اور چوتھے پرشن کا اتتر ہوگا سی فور کیا ایٹ چلی آئیے دیکھتے ہیں پانچوہ پرشن جب ہم اپنے سور مانڈل کو دیکھتے ہیں تو ہم سورے اور پرتوی کے بیچ بودھ اور شکر کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی پرکار کے گرہن کا کارن نہیں بنتے یہاں چندرما اور سورے اور چندرگرہن کے لیے جمعیدار کیوں ہیں یہ چندرگرہن اور سورے گرہن کے لیے جمعیدار کیوں ہیں پرشنی یہ ہونا چاہیے کچھ مسپرنٹ ہوا ہے تو بچوں انسرز آپ دیکھ لیجے اس میں انسرز سی جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ چندرما اور پرتوی کے بیچ کی دوری کم ہے تین لاکھ چوراسی ازار کلومیٹر ہے چندرما اور پرتوی کے بیچ کی دوری جس کے کارن چندرما کی چھایا پرتوی پر بنتی ہے جس کے کارن سورے گرہن اور چندرگرہن ہوتے ہیں سجیگی کے کنڈیشن میں یدیپی بuddھ اور شکر بھی سجیگی بناتے ہیں لیکن وہ پرتوی سے اتنے دور ہے کہ ان کی چھایا بہت چھوٹی سی بنتی ہے اور صرف ٹرانجیشن جیسا جیسی گھٹنا ہوتی ایک چھوٹی سی چھایا سورے کے اوپر چھایا دیتی ہوئی نکل جاتی ہے جو کی شکریہ بuddh کی چھایا ہوتی ہے گرہن نہیں لگتے تو پانچ میں پرشن کا اتر ہے سی سی فار کیٹ ٹھیک ہے بچوں چھٹے پرشن کو دیکھتے ہیں یہ جرہ آپ کی بدھی مت کو چیک کرنے کے لیے ہیں آپ پرشن پر بندو ایک کلپنا کرتے ہیں جہاں سے آپ پشن کی اور بڑھنا شروع کرتے ہیں اور 300 کلومیٹر کی دوری تیہ کرتے ہیں اب بندو بی تک پہنچ جاتے ہیں اب بندو بی سے دائیں مڑھ کر چار سو کلومیٹر تک چلیں اور آخر کار آپ اتر درو پر پہنچ گئے آگے آپ دائیں مڑے اور چلنے لگے آپ کس دشا میں بڑھ رہے ہیں بچوں آپ سے یہ جان چاہتا ہے کہ دکشن درو پر کتنی دشائیں ہوتی ہیں نورمال اگر ہم اسے ویکٹر کے روپ میں سول کریں تو ہم پائیں گے جیسے ہی ہم داہینی طرف مڑے تو ہم پور دشا کی اور چلنے لگے لیکن واسط وقت الگ ہے درو پر کیول ایک دشا سمبھو ہے اگر آپ اتر درو پہ ہیں اور آپ کسی بھی دشا میں چلیں گے آپ گلوب پہ پہ درو پہ پہ دیکھ دیکھ ہے وہ سے آپ کسی بھی دشا میں چلیں گے آپ جو چلنا پرارم کریں گے وہ سدیو اور سدیو دکشن دشا ہوگا تو اس کا اتر ہے بی بی فار بوائی نشت روپ سے دکشن دشا ہے بچوں question number 8 چلے آئیے question 8 sorry question 7 چھتروں کو سے گجرنا ہوگا یا ان کا انکرم کیا ہے بچوں آج کل world geography سے پرشن اسی پرکار کے آرہے ہیں آپ دھیان دیجئے جب location آپ دیکھتے ہیں تو location میں कیوال آپ country اور اس کی capital نہ دیکھئے بلکی اب UPSC آپ سے جو پرشن پوچھتی ہے وہ secondary اور ترشیری ڈیٹا کو بھی دھیان میں رہ کر پوچھتی ہے secondary اور ترشیری ڈیٹا کا مطلب ہے جو سب ڈیٹا جس کو ہم لوگ avoid کرتے تھے اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہوگا واسطوں میں دیکھا جائے تو اٹلس میں ہم صرف دیشوں کو پار کرتے جاتے ہیں ندی تالاب مطلب کی آپ لیکس جن کو کہتے ہیں جھیل اور پروت مالائیں دیکھتے جاتے ہیں یہاں دیکھنا ہے آپ کو جلوائیو پردیش اب جرہ چلنا شروع کر یہ جائرے سے جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے جلوائیو جائرے میں آپ کو ملے گی اور ٹھیک اس کے بعد آپ سہارا بہت بڑا ڈیزرٹ ملے گا گرم ریگستان ملے گا اور جیسے سہارا سے آگے آپ پہنچیں گے میڈی ٹیرین سی کے آس پاس آپ کو بھومت ساغری جلوائیو کے درشن ہوں گے اور جب آپ بھومت ساغری جلوائیو سے آگے چلیں گے یوروپ پہنچیں گے اور جب پشمی یوروپ کی طرف چلیں گے تو آپ کو ویسٹ یوروپ ین کلائیمٹ ملے گا تو پرشن ساتھ کا جو اے وکلپ ہے وہ اس کا عویسٹ اتر ہے آپ جب اپنے اٹلس پہ جائرے سے یوروپ کی طرف جا رہے تھے نیدر لینڈ کی طرف جا رہے تھے تو یہ کلائیمٹ جون آپ کو ملے ہوں گے ایسا میں آپ سے اپکشا کرتا ہوں کہ جب آپ جیوگرفی پڑھیں تو آپ اپنے پاس اٹلس رکھیں ابھی بھی آپ اس ڈسکشن کو سن رہے ہیں تو اپنے پاس اٹلس جرور رکھیں ابھی بہت سارے question world جیوگرفی سے ہیں جس میں آپ اٹلس کی ضرور پڑے گی سو پلیز کیپ اٹلس ریڈی نا اوکی نیکس question نمبر ایٹ سوچی ایک کو دو سے ملان کرنی ہے اور جو سوچی ایک میں دیا ہوا ہے وہ ہے temperate grass land temperate grass land کے الگ الگ نام ہے الگ دیکھیں گے آپ جان لیں کہ دکشد افریقہ میں temperate grass land کو weld کہا جاتا ہے آسٹریلیا میں ڈاؤن ز ارجن ٹینا میں پمپاس وینی جوی وینی جوی وینی وینی ہنگری میں پستاج کہا جاتا ہے تو اس طرح سے اور بھی نام ہے جو ہم لوگ کلاس میں دیکھیں گے فیل حال جو صحیح اتر ہے وہ ہے ای فور ایپل پرشن سنکھیا نو بھارت میں نم میں سے کس جنجاتی کا پرتی نگرٹو جنجاتیاں کرتی ہیں نیلگیری پہاڑیوں کے نائکہ اس میں تھوڑا یہ کہیں سپرنٹ ہوا ریلیز لکھا ہوا نیلگیری پہاڑیوں کے جو نائکاز ہیں نیلگیری پہاڑی کے نار تھے سنڈیا کے انگامی ناغہ اور راج محل پہاڑی وں ایتھینی سٹی کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں پرشن سنکھیا دس ان راجیوں کی پہچان کریں جو تین دیشوں کے ساتھ اپنی سیما ساجہ کرتے ہیں اور یہ جو راج ہیں سککم پشم بنگال اور عرون آچل پردیش جو تین دیشوں کو چھوٹے ہیں پرشن سنکھیا دس کا آپشن دنکن پاس کس کے کس کے بیچ ہے پرشن سنکھیا گیارہ دنکن پاس چھوٹا اندمان اور دکشن اندمان کے بیچ میں ہے اور پرشن اس میں اتر اور دکشن اندمان کو آپ صحیح مان سکتے ہیں پرشن سنکھیا گیارہ کا سی آئیے دیکھتے ہیں پرشن سنکھیا بارہ میں سہارہ ریگستان سے بھومدی ساغری چھتر تک بہنے والی گرم دھول سے بھری ہوا کو کہا جاتا ہے دھول لدین ہوا کو کہا جاتا ہے اور اس کا نام ہے بچوں پرشن ٹویل اس کا نام ہے سیرا کو اس کو جوگو یا سیرو بھی کہتے ہیں اور یہ سہارہ سے آتی ہے اور بھومدی ساغری چھتر تک پہنچ تی ہے تو بارہ کا انصر ہوگا ڈی فار ڈاغ چلیے پرشن سنکھیا تیرہ دیکھتے ہیں پرشن سنکھیا تیرہ اچھا دیکھیں آپ پرشن سنکھیا بارہ میں آپ نے دیکھا یہ لوکل ونڈ سے سوال ہے لوکل ونڈ بہت بار پوچھا جا رہا ہے اس کو دھیان رکھے گا پرشن سنکھیا تیرہ میں جگہ دی گئی ہے اور وہاں پہ کس چیز کا ڈی پوزٹ ہے یا کس کا کھنن ہوتا ہے بچوں جھریا الانکیشور نروہ پہاڑ بیلا ڈی لا اور اس کا صحیح ملان ہے بی فار بوائے بی فار بوائے کا مطلب ہے کہ الانکیشور تیل شودہ کار کھانا ہے نروہ پہاڑ یورینیم ڈی پوزٹ ہے اور جو اور جریا کوئلا ہے اور بیلا ڈی لہ آپ کو لوہ کے ڈی پوزٹ ہیں تو یہ اس کا انصر ہے تیرہ کا بی فار بوائے ٹھیک ہے بچوں تیرہ کے بعد چلیے اگلا پرشن ہے اگلا پرشن پرشن سنکھیا چودہ پرشن سنکھیا چودہ نملکت میں سے کون سے قطن صحیح ہے بھارت کا پوروی تت اتھت پرکار کا ہے صحیح ہے پورو میں تٹی میدان پشن کی تلنا میں ویابق ہے یہ بات بھی صحیح ہے اور کانتھی تٹی میدان پشن بنگال میں ہے کانتھی تٹی میدان پشن بنگال کے تٹی میدان کا نام ہے اور آندھر کا میدان پوروی گھاٹ میں ہے یہ چاروں قطن صحیح ہے تو اتر ہو جائے گا چودہ کا A A for apple ٹھیک ہے بچو پرشن سنکھی پندرہ بھو مدھی ریکھا سب سے بڑا سمبھو ورط ہے جسے پرتوی کے چاروں اور کھیچا جا سکتا ہے یہ بات صحیح ہے اتر درو اور دکشنی درو کو جوڑنے والا پردھان مدھیان ریکھا سب سے بڑا سمبھو ورط ہے جسے پرتوی کے چار اور کھیچا جا سکتا ہے دیکھیں بچو تری درو اور دکشنی درو پر پرتوی چپٹی ہے اور جو ترج ہے وہاں پرتوی کی جو ریڈیس ہے وہ کم ہے تو اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کھیچا گیا ورط ہوگا وہ سب سے بڑا نہیں ہوگا تو پرشن سنکھیا پندرہ میں جو دوسرا سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو اتر ہے وہ ہے ابھی دو سٹیٹمنٹ اور باقی ہیں اکشانس بھوم ادھے ریخہ کے اتر یا دکشن میں پرتوی کی ستہ پر ایک بندو سے کون یہ دوری ہے یہ بلکل صحیح ہے اکشانس کے سبھی سمانتر سمتل کون پر سبھی مدھیان رکھاؤں کو کاٹتے ہیں دیشانتر رکھاؤں کو کاٹتے ایسا نہیں ہے بچھو مدھیان شبد صحیح نہیں ہے دیشانتر ہونا چاہیے تو ایک اور تین صحیح ہیں اور دو اور چار غلط ہیں تو اتر ہو جائے ایک اور تین اور اس کے لیے آپشن سی ہوگا ٹھیک ہے بچھو پرشن سنکھیا سول سل اور ڈائک ویتلی شیل پلوٹانی راک ہے بلکل صحیح بات ہے اگنیا چٹانوں میں آمطور پر جیواش نہیں پائے جاتے کیونکہ یہ میگما سے بنے ہوتے اس لئے جیواش نہیں پائے جاتے آوسادی چٹانے دنیا کے سب سے پرپٹی کا کیول پانچ پرتیشت ہیں یہ بھی بات صحیح ہے اور چاروں قطن صحیح ہیں اس لئے پرشن سنکھیا سول کا بی اتر صحیح ہوگا بچوں آئیے چلے دیکھتے ہیں پرشن سنکھیا سترک پر بچار کرتے ہیں پرشن سنکھیا سترک کہتا تاپ مان میں نیرنتر اوزون کہا جاتا ہے یہ بات بھی بلکل صحیح ہے سٹریٹوس فیر میں اوزون کے کنس سنٹریشن کو دیکھا جا سکتا ہے جو کی الٹر والی ریز کو روکتی ہے اور ہماری سرکشہ کرتی ہے تو اوزون پرت ہے اور یہ گوڈ اوزون ہے کیونکہ یہ سٹریٹوس فیر میں مدھے منڈل سٹریٹو پاز اور میزو پاز سے گھرا ہوتا ہے مدھے منڈل سٹریٹو پاز اور میزو پاز سے گھرا ہوتا ہے صحیح بات ہے چوب منڈل سمتاپ منڈل اور مدھے منڈل میں بیبن گیسے شامل ہیں اور ہیٹرو سفیر کے روپ میں جانا جاتا ہے بچوں چوب منڈل سمتاپ منڈل اور مدھے منڈل میں بیبن گیسے ہیں لیکن ان کا کمپوزیشن نیت ہے اس لئے انہیں ہوموسفیر کہا جاتا ہے ہیٹرو سفیر نہیں کہا جاتا چوتھا سٹریٹمنٹ غلط ہے اور صحیح سٹریٹمنٹ ایک تین اور چار ہیں سترہ 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 کے پاس جو عراولی ہے بچوں وہ سندھو ندی اور گنگا ندی کے بیچ وارٹ ڈیوائیڈ کا کام کرتا ہے پرشن سنکھیا اٹھارا کا جو آپشن ہوگا وہ اے فور ایپل آئیے پڑھتے ہیں انیس نملکت میں سے کون صحیح روپ میں میل نہیں کھاتا سندھ ساگر دو دواب جھیلم چناب سندھ پرشن سنکھیا انیس سندھ ساگر دواب جھیلم ندی اور سندھ ندی کے بیچ میں ہے چناب اس میں نہیں آئے گا بچوں اس لیے انیس کا اے جو ہے صحیح میل نہیں کھاتا اور باقی جو بھی دواب لکھے ہوئے چاہے سس دواب ہو ست لج یم ندی چناب اور جھیلم کے بیچ ہیں اور یہ سارے صحیح ہیں پرشن انیس کا جو صحیح اتر ہے جو میل نہیں کھاتا وہ ہے اے فار ایپل آئیے پڑھتے ہیں پرشن سنکھیا بیس نملکھت میں سے کون سا کثن صحیح ہے یا صحیح ہے اراؤلی سرینی دو شاکھا بھاجت ہے ایک شاکھا کھمباد کی خاڑی کے مادھیم سے لکش دی دوی سمو تک جاتی اور دوسری آن پردیش اور کرناٹک میں بچو کچھ جیوغرافر ہیں جو اس بات کو صحیح ٹھہر آتے ہیں کہ جب اراؤلی کی جیولوجی کا دھین کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے تو یہ پری کیمبرین ایرہ میں اس کی اورو جنی ہوئی تھی اور جو اورو جنی کا جو اس کا جیولوجیکل جو برانچز تھی وہ ایک کھمباد کی کھاڑی تک جاتی تھی کھمباد کی کھاڑی سے لکش تک اور دوسری جو ہے آن پردیش اور کرناٹک تک جاتی تھی تو پہلا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ صحیح ہے اور سٹیٹمنٹ دو آبو ہل ایک بیتھول لیت ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے تیسرا ہے میکال پروت نرمدہ سون مہاندی اور وین گنگا ندی کے پرمک جلدھارا کا نرمان کرتا چار چاروں سہی ہیں اور چاروں سہی ہونے کا مطلب ہے ایسا option ہے بی بی فار بوائے تو ہم لوگوں نے دیکھا question number 20 question number 20 بی فار بوائے please note it down پرشن سنگھائی 21 مالابار تٹ میں back water یا lagoon کے روپ میں جانا جاتا ہے انہیں قیال کہا جاتا ہے بچوں قیال جھیلے ہیں جو back water lake ہے اور کیرل میں کہا جاتا ہے تو 21 کا اتر ہوگا بی فار بوائے قیال لکھا ہوا ہے یہ انگلیش ورزن کا ہندی میں سیدھے بہو بچن میں لکھ گیا ہے قیال اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں پرشن سنکھیا 22 انتر دیش جل مار کمبر جوا نہر ستھت ہے یا نہر بچوں گوہ میں ستھت ہے یاد رکھ گا اور یہ انتر دیش جل مار جو جو مانڈوی ندی سے جوڑتا ہے ساتھ یہ بڑا ہی فیمس کروکوڈائل سفاری ہے تو اس کو دھیان میں رکھے گا کروکوڈائل سفاری کمبر جوا نہر اور انتر دیش جل مار جو دو ندی جو آری اور مانڈوی کو چوڑتا ہے پرشن سنکھیا تیس موہ سکیل خنیج کی کٹھورتا کو بتاتا ہے چٹان کی کٹھورتا کو بتاتا ہے اس کا اتر ہوگا 23 اے فور ایپل اور چلیے 24 question نمبر 24 نششت تاروں کے سندر میں پرثوی کی ککشا میں واپس آنے کے لئے آوشک سمیں کو کہا جاتا ہے اس کو سائیڈرل ایر یا پھر ناچھترک ورش کہتے ہیں 24 کا اے فور ایپل ٹھیک ہے بچو یہی پریبھاشہ ہوتی سائیڈر ایر کا آپ اس کو ایک بار دیکھ کے یاد کر لیں ون لائنر بھی UPSC میں پوچھے جاتے اور ون لائنر زیادہ تر بیسک ہوتے ہیں بڑے ہی بیسک تو آپ اس کے لئے بھی تیار رہے بچو پرش سنکھیا 25 نملکت میں سے کون سا صحیح روپ میں میل نہیں کھاتا سچا ریگستان ٹرو ڈیجرٹ ریگ پتھریلا ریگستان حمادہ چٹانی ریگستان اور سیر سیر سیری نام لکھا ہوا ہے اس کا انگلیش ورزن آپ دیکھیں گے سیر نام ہے سیر جو ہے بچو یہ پوروی سہارا میں کہا جانے والا پتھریلا ریگستان یعنی جو پتھریلے ریگستان ہوتے ہیں انہیں پوروی سہارا میں سیریر کہا جاتا ہے اور پشمی سہارا میں اسی کو ہم ریگ کہتے ہیں تو جو option ڈی ہے یہ گڑھ بڑھ ہے ریتیلا ریگستان نہیں ہے سیریر بھی پتھریلا ریگستان ہے اور اسے پوروی سہارا میں سیریر کہا جاتا ہے پرشن سنکھ پچس پچس کا ڈی آئیے دیکھتے ہیں پرشن سنکھ سنکھ سورے تب کس کی مدد سے مابا جاتا ہے اس کا آنسر ہے پائرنومیٹر اتر ہے بی فار بوائے پائرنومیٹر بی آئیے دیکھتے ہیں بچوں پرشن سنکھ ست پرشن سنکھ ست ست نملکت کتنوں پر وچار کرنا ہے پہلا ہے سور وکرن جسے پرثوی دوارہ اورود کیا جاتا ہے سور تاب کے روپ میں جانا جاتا ہے سور وکرن جو پرثوی کے دوارہ اورود کیا جاتا ہے اسے منڈل کی باہری سیمہ پر پہنچ سور تاب کی ماترہ کو سور اورود کی ماترہ جی نہیں بلکل نہیں سور اورود کی ماترہ ہے جو کی پرثی اکائی سمیہ پر 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 اکائی چھتر میں پرثوی تک پہنچ تا ہے سٹیٹمنٹ 2 غلط ہے دھیان دیجے گا اور سٹیٹمنٹ 3 پورے ورش کے لیے سور تاب بھوم اندھ ریکھا پر سرواد ہوتا ہے یا پہلے دھیرے دھیرے اور پھر تیجی سے اور دھروں کی اور دھیرے دھیرے گھٹتا ہے پرشن سنکھیا 27 کا تیسرا سٹیٹمنٹ بلکل کریکٹ ہے ہم لوگ جب دیکھیں گے انسولیشن کی سٹڈی تو ہم پائیں گے بھوم اندھ ریکھا پر سب سے زیادہ انسولیشن ملتا ہے اور پھر یہ آگے دھیرے دھیرے گھٹتا ہے اور تیجی سے گھٹتا ہے اور پھر دروہوں کے پاس جا کر چونکہ transition ہوتا ہے سن کا اور اس کے کارن یہ دھیرے گھٹنے لگتا ہے تو statement third is also correct اور statement four سوریت آپ پرثوی کے وائی مندلی پرانالی کو چلانے والا ایک ال اور جا انپوٹ ہے یہ پونت تیار ست 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 بھومت دھیرے خوا بھومت دھیرے خی چھتر میں پرشن سنکھ 28 کا ات ایس ای 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 پر ای پر ست 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 بھومت دھیرے چھتر میں ہوتا ہے باقی جگہ کی اپی چھ کیونکہ بھومت دھیرے کی اکثر لمبوت ہوتا ہے اور باقی جگہ جیسے ہی کرنے پڑتی ہیں وہ پر یونیٹ ایریا اگر دیکھی جائے تو زیادہ چھتر میں پڑتی ہیں جس ست انسولیشن گھڑ جاتا ہے جب بھی آپ پڑھیں 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 یہاں پوچھ رہا ہے کون سے قطن صحیح نہیں ہے تو دھیان دینا ہے ہوتے ہمیں اگزام میں تو بچنے کے لیے بہت دھیان سے آپ پڑھیں پوشن کٹی بندی چکرواد کا نرمان کیول مہا ساغر کے اوپر ہوتا ہے جن کی ستح بچوں یہ صحیح ہے اس کا مطلب یہ اتر نہیں ہوگا اوشن کٹی بندی چکرواد میں واتا گرہ نہیں ہوتے اور نہ وہ گھونیت پرتی چکرواد سے سمبت ہوتے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے جو ٹروپیکل سائیکلون ہوتے ہیں وہ فرنٹو جنیسس سے نہیں بنتے ایک low pressure بنتا ہے کم وائیود آپ چھتر بنتا ہے اور وہاں چکرواد بن جاتے ہیں اور فرنٹو جنیسس کہاں پہ ہوتی ہے بچوں temperate سائیکلون میں چلی آگے دیکھتے ہیں وہ سنگھنن کی گھب تشمہ سے اپنی ارزا پرابت کرتے ہیں یہ بھی بات صحیح ہے ٹروپیکل سائیکلون جب ہم لوگ پڑھیں جیسے جیسے ہوایں اوپر اٹھتی ہیں ہوایں سنگھنن کی گھب تشمہ سے اور اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے اور جس کے کارن ان کا جو ورٹیکل ایکس تینٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی کارن سے cumulonimbus cloud بنتے ہیں اور اپار بارش ہوتی ہے چھما جم بارش ہوتی ہے بچو تو سٹیٹمنٹ سی بھی صحیح ہے جرہ ڈ کو پڑھتے ہیں اترکت اوشن کٹی بندھی چکرواد کی تلنا میں کئی گنا تبر ہوتے ہیں جو ایکس ٹروپیکل سائیکلون کی یہ بات کر رہا ہے بچو وہ ایکچولی ٹیمپریٹ سائیکلون ہے اور کہہ رہا ہے کہ ٹیمپریٹ سائیکلون ٹروپیکل سائیکلون کی تلنا میں کئی گنا تبر ہوتے ایسا نہیں ہوتا ٹیمپریٹ سائیکلون ٹروپیکل سائیکلون سے مائل ہوتے ہیں ٹروپیکل سائیکلون بہت وائلنٹ ہوتا ہے جبکہ ٹیمپریٹ سائیکلون دھیما ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ intensity نہیں ہوتی ہواں اتنی تیز چلتی ہیں بشرتے جو temperate cyclone ہوتا ہے بچوں وہ لمبے چھتر میں develop ہوتا ہے کافی اس کا stretch extension بڑھا ہوتا ہے کیونکہ وہ air mass سے بنتا ہے ہم لوگ پڑھیں گے اس کو دیکھیں گے air mass کیا ہے اور واتاگر سے بنتا ہے اور air mass ایک climate کا function ہے اس particular climate جتنے چھتر میں ہوگا اتنے چھتر میں وہ air mass ہوگا اور air mass سے دو air mass جب antagonistic air mass ملتے ہیں تو temperate cyclone بنتا ہے تو یہ بہت regular ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بہت زیادہ چھتر میں develop ہوتے ہیں لیکن ان کی intensity ان کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو تیورتہ ہے وہ tropical cyclone سے بہت کم ہوتی ہے تو جو question 29 کا صحیح اتتر ہے ڈ جو کی گلت statement دیکھنا ہے incorrect answer جرہ پڑھتے ہیں ارشو اکچانس پچھوا ہواوں کا حصہ ہے پرشن سنکھیا 30 پرشن سنکھیا 30 میں ہمیں دیکھنا ہے کون سے صحیح نہیں ہے تو جو ہورس لیٹیچوڈ ہے وہ ویسٹرلی وینڈ کے چھتر میں ہوتے ہیں صحیح بات ہے گرستی 40 پرچند 50 اور چیختی 60 یہ پچھوا ہوایں ہیں جو ڈکشنی گولارت میں دیئے گئے نام ہے ڈکشنی گولارت میں یہ پچھوا ہوایں بچوں بینا کسی obstacle کے بینا کسی hurdle کے بہتی ہیں اور چونکہ ڈکشنی گولارت میں بھومی نہیں ہے تو انہیں روکنے کے لیے کچھ پہاڑ یا پتھار اس طرح کے topography نہیں ہے تو ان کو روکنے کا کوئی obstacle نہیں ہوتا تو یہ اپنے من کی بہتی ہیں اور گرستی 40 پرچند 50 اور چیختی 60 کے روپ میں بہت تیو رگتی سے بہتی ہیں یہ ان کے نام ہے سنکھیا 30 کا statement C ڈولڈرم ITCZ میں موجود ہوتا ہے بچوں دیکھو ڈولڈرم اور ITCZ الگ الگ دو چیزیں الگ ہیں ڈولڈرم ہمیشہ equator سے 5 ڈگری north اور 5 ڈگری south کا چھیتر ہوتا ہے جبکی ITCZ وہ چھیتر ہے جہاں پر trade wind converge کرتی ہیں جو کی equator پہ بھی ہو سکتا ہے 5 ڈگری north پہ بھی ہو سکتا ہے اور 23 ڈگری 23 ڈگری north تک جا سکتا ہے کہنے کا تات پر یہ ہے ITCZ movable ہے جو کی پورے tropics میں کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈولڈرم ٹھیک اور ٹھیک equator سے 5 ڈگری north اور 5 ڈگری south میں بنے گا ٹھیک ہے بچوں اس کا مطلب یہ کتھن صحیح نہیں ہے تو c option ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہم ڈ پڑھیں جرہ دیکھیں headly cell بیاپاری پاؤنوں ہواوں کی پیٹی میں موجود ہیں یہ بلکل صحیح ہے اس لئے 30 کا اتر ہوگا c for cat چلی آئیے پڑھتے ہیں پرشن سنخیہ 31 ہم سے کہتا ہے کہ اپ دروی چھتر میں کس کے کارن چکروادی تُفان اتپن ہوتے ہیں اپ دروی چھتر میں کس کے کارن تُفانی چکرواد اتپن ہوتے ہیں 31 پرشن کا آئیے چلے پڑتے ہیں بھومد ریکھا اور پوشن کٹی بندی چھتر سے آنے والی تاپمان وشمتہ کے کارن بلکل صحیح بات ہے یہی وہ ارمان ہے جن کے ملنے سے ہمارے جو ہے سائیکلون بنتے ہیں تو اس کا اتر ہوگا 31 کا بی بی فار بوائے چل پرشن سنخیہ 32 پڑھتے ہیں پرشن سنخیہ 32 ہے ٹبا ریت کے سنچے سے بنی ریت کی پہاڑیاں ہیں اور ہواوں کے چلنے سے آکار لیتی ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے بچو سین ڈیونز کی بات ہو رہی ہے برخان ایک چاند کے آکار کا ٹبا ہے بلکل صحیح بات ہے سیف ریت کی لمبی سکری چٹان ہے جو پرچلیت ہواوں کی دشا سمانانتر اور اکثر بڑی دور تک چلتی ہیں یہ پرشن سنکھ 32 ہے اور 32 کے تینوں جو سٹیٹمنٹ ہے بچو وہ صحیح ہیں اس لئے اس کا اتر ہوگا 123 32 d4 ڈاغ چلی آئیے پرشن سنکھ 33 پڑھتے ہیں اگنیا چٹانوں کے سمبند میں نملكت قطنوں پر وچار کرنا ہے آئیے قطن دیکھتے ہیں اگنیا چٹانوں میں آرثی روپ سے مہتوپرن خنج ہوتے ہیں جیسے لوہا نکل تابا جستہ کرومیٹ مینگنیشیم آدی یہ صحیح بات ہے جو منورلز ہوتے ہیں سونے پلیٹنم اور ہیرے جیسی قیمتی دھاتو اگنیا چٹانوں وکسیت ہوتی ہے جو کپاس کے لیے اچھی ہوتی ہے یہ بھی صحیح بات ہے بچوں اور 33 جو پرشن ہے وہ تینوں قطن صحیح ہیں اور اس لئے 33 D4 Dog چلی آئیے 34 پر چرچہ کریں مکھ اپ 6 پرکری آئے ہیں جلی یو جن جلی سن لین ہائیڈرولیس اور آکسی کرن کاربنی کرن اور ویلیان اپروک سبی جب ہم اپکشہ اور اپردن کا چیپٹر پڑھیں گے بچوں تو اس میں ہم دیکھیں گے جو اپکشہ کی پرکری آئیں ہیں جس سے اپکشہ ہوتا ہے اس کا اتر D ہوگا 34 D اور یہ concept based question ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے تو دیکھیں گے زیادہ تر پرشن آپ کو concept based ہے تو پرشن سنکھیا 35 کو دیکھیں دنیا کی 80 پرتیشت جوالا مکھی گتی ویدھی ہوتی ہیں اس لئے ویسسٹ کنارے کو اگنی ولے کے روپ میں کہا جاتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے پلیٹ کے سبڈکٹ ہوتی ہے میکما پریورت ہوتی ہے آئی سو اس ٹی مینٹین کرنے کے لئے میکما موو کرتا ہے اور جب موو نہیں کر پاتا تو وہاں پہ کنوکشنل کرنٹ بنتی ہے اور وہ کنوکشنل کرنٹ کیا کرتی ہے بچو تیکٹونک ایکٹیویٹی کو جن دیتی ہے جس میں ہو سکتا ہے وہ والکین ایرپشن کے روپ میں نکل جائیں ہو سکتا ہے وہ ارث کو یعنی کی بھوکم کا کریں تو یہ بات صحیح ہے پرشن سنکھیا 35 کا سٹیٹمنٹ 1 صحیح ہے اور جرہ سٹیٹمنٹ 2 پڑھتے ہیں انتر پلیٹ جو علامو ہوت سپارٹ کی اپس جس کے کارن سے کنوکشن کرنٹ اٹھتی ہیں اور یہ کنوکشن کرنٹ تیکٹونک ایکٹیویٹی کو جن دیتی ہے وہ جوالا مکھی کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے اتھو انٹر پلیٹ ارث کوئک کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے تو سٹیٹمنٹ 1 & 2 بھو ہر کریکٹ اس لیے 35 کا اتھر جو ہوگا سی فار کیٹ ٹھیک ہے بچو پرشن سنکھیا 35 کے بعد آئیے چل دیئے ہم لوگ پرشن سنکھیا 36 پہ چلتے ہیں پرشن سنکھیا 36 کا کتھا نیک ہے چھاری علاوہ لوہ اور مینگنیز میں سمرد ہے اور اس میں سلکا کی کمی ہوتی ہے جبکی عملی علاوہ سلکا میں سمرد لوہ اور مینگنیز میں سمپن ہے یہ سٹیٹمنٹ پوری طرح سے غلط ہے چھاری لاوہ آدھیک چپ 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 ہوتا ہے آدھیک ویسکس ہوتا ہے اور کھڑے کنارے کا شنکو بناتا ہے جبکی عملی علاوہ کم چپ چپ ہوتا اور یہ بیاپک آدھار شنکو بناتا ہے تو چھاری لاوہ کم چپ چپ ہوتا ہے تو سٹیٹمنٹ ایک اور دو دونوں غلط ہیں اس میں اس کا آنسر ہونا چاہیے 36 c for cat 36 c یاد رکھ اس میں کچھ گڑبر misprint ہوا ہے اس لئے ایسا ہے 36 c 37 37 کہتا ہے پرانے faithful geezer کے بارے نملکت کتھنوں پر وچار کریں دیکھیں وہ جو یہاں پہ گوگل سے translation ہوا ہے اور یہ گوگل سے translation کتنا خطرناک ہوتا ہے اس geezer کا نام ہی ہے old faithful geezer تو یہ پرانا faithful geezer نہیں ہے اس کا نام ہی old faithful geezer جو yellow stone national park میں ہے یاد رکھئے گا اور old faithful geezer نام ہے پرانا kaart دیجے گا یہ صحیح کر لیجے old faithful geezer کے بارے نملکت کتھنوں پر وچار کر یہ صحیح راج امریکہ کے yellow stone national park میں موجود گرم پانی کا جھر نا ہے ایک گیزر پانی سپاؤٹ کرتا ہے اور 150 feet تک کی اچھائی تک پہنچ تیسرا statement کہتا ہے پانی کے جھرنے کے دو سراو دو سپاؤٹ کے بیچ کا سمیان ترال 69 منٹ ہے جو کی غلط ہے پانی کے دو سپاؤٹ کے بیچ جو سمیان ترال ہے وہ 63 منٹ کا ہے تو اس میں کتنا ویچار کیجئے ملکہ کون سا کتھن گلت ہے گلت کتھن اگر چھاٹ نا ہے تو پرشن سنکھیا 37 کا انصر ہو جائے گا سی کے وال سی گلت ہے ایک اور دو کریکٹ ہے اور اگر آپ کو کریکٹ کتھن دیکھنا ہے شاید انگلیش ورزن میں کریکٹ پوچھا گیا ہے تو 1 & 2 اس کا انصر ہوگا A for apple تو اس کو صدھار لے بچھو اگر غلط کتھن ہے تو 3 غلط ہے اور اگر صحیح کتھن پوچھا ہے تو 1 اور 2 ہے 37 کا انصر اس پر انگلیش ورزن آپ دیکھیں گے تو انگلیش ورزن میں آپ سے پوچھا گیا ہے 37 question number 37 37 میں آپ سے پوچھا گیا میں ایک بار دیکھ لو پرشن 37 کو 37 میں آپ سے پوچھا گیا ہے is or incorrect تو incorrect statement ہے بچھو third statement تو اس کا انصر ہوگا C 37 C اس کو صحیح کر لیجئے آپ کو جو explanation ملا اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو کی غلط ہے سمای انتر 63 منت ہے تو اس میں جو صحیح اتر ہوگا that will be 37 C 4 cat آئی چلتے 38 question number 38 کو دیکھتے question number 38 کہتا ہے tsunami سونامی کے بارے میں نمیلکت قطروں پر وچار کیجئے سونامی ایک جاپانی شبد ہے جس کا آرث ہوتا ہے پانی کی بھاری ماترہ کے وستھاپن کے کارن بندرگاہ کے اُتپن پاس اُتپن لہرے ہاربر ویپ ٹھیک ہے بچوں یہ صحی بات ہے سونامی کی اُتپتی سمدر کے نیچے کی پلیٹوں میں بھنجن اور بھنجن کے کارن ہوتی ہیں جس کے پر اُتپر بھوکم پاتا ہے سونامی اپنے اُپری کیندر کے چار اور بہت تیجی سے گتی کناری کی اور بڑھتی ہے تٹ تک پہنچتے پہنچتے اس کی گتی کم ہو جاتی ہے لیکن جو ویو کیوں چاہی ہوتی وہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں تینوں قتھن ایک دو تین جو ہیں وہ صحیح ہیں اس لئے 38 کا جو قتھن میں اس کون سا غلط ہے چھاٹ نا ہے تینوں سہی ہیں تو آپ کا انصر ہو جائے گا ڈی فور ڈاغ یعنی کوئی بھی قتھن غلط نہیں ہے چلی آئیے دیکھتے ہیں پرشن سنکھیا 49 کو پرشن سنکھیا 49 کہتا ہے بھو آکرطی سمبندھی روپوں یا اسطحل آکرطیوں کے بارے میں نملکھت قتھنوں پر وچار کریں اور وچار کرنے کے لئے پہلا سٹیٹمن ہے پہلے کرم کی اسطحل آکرطیاں جو لینڈ فارم ہے اس میں مہادویپ اور مہاساغر کے بیسن سامل ہیں دوسرے کرم کی اسطحل آکرطیوں میں پروت پٹھار میدان جھی لیں گارج نہیں گارج نہیں ہے سیکنڈ آرڈ ٹوپوگریفی میں گفائیں بلکل نہیں یعنی دوسرا سٹیٹمنٹ غلط ہے بچوں تیسرے کرم کی اسطحل آکرطی میں گارج گفائیں والا اور پول شامل نہیں ہوتے یہ ساری آکرطیاں تیسرے کرم کی اسطحل آکرطی میں سے ہیں یاد رکھے گا پرشن سنگھیا چالیس کو دیکھتے ہیں میں سے کون سا پروال دویپ کا ادھار ہے پرشن تاکی آپ دیکھ سکیں کون کون سے پروال دویپ ہیں تو پرسانت مہا ساغر میں تو مارشن دویپ گلبر دویپ یہ سارے جو ہے پروال آئی لینڈ ہیں اٹلانٹ کوشن میں برموڈا دویپ بلکل نہیں ہے بچوں برموڈا دویپ اٹلانٹ کوشن میں برموڈا دویپ جو ہے وہ جوالہ مکھی دویپ ہیں وہ پروال دویپ نہیں ہے اس لئے دو گلت ہے ہند مہا ساغر میں لکش دیپ اور مال دیپ بلکل صحیح بات ہے بچوں پرشن سنکھیا چالیس پرشن سنکھیا چالیس کا سی ہے سی فور کی ہے question 41 یہ عبی کتھن اور کارن والا پرشن ہے بچوں دیکھیں اس میں عبی کتھن کہتا ہے دنیا کے پرموک گرم ریگستان مہا دویپ کے کناروں پر است ہے اور کارن اس کا بتایا ہے بچوں آپ کو پتا ہے سب ٹراپکل ہائی پریشر بیلٹ وہاں پہ ہواییں اترتی ہیں اور انٹی سائیکلونک کنڈیشن ہوتی ہے انٹی سائیکلونک پرتی چکرواتی دشا ہونے کے کارن وہاں پر بادل نہیں بنتے اور وہاں بارش نہیں ہوتی یہی کارن کی جو western مارجن ہے کنٹیننٹ کا وہاں تک بارش ہو نہیں پاتی اور اس کے کارن وہاں رہیستان بنے ہوئے ہیں تو پرشن سنکھیا 41 کا جو اتر ہوگا وہ ہوگا A4 Apple چلی آئیے دیکھتے ہیں پرشن سنکھیا 42 کو پرشن سنکھیا 42 میں ابھی کثن ہے ابھی کثن کہتا ہے بچوں کی اتری گجرات میں دکشن پشن مانسون سے کم ورشا ہوتی ہے یہ بات سچ ہے بلکل صحیح بات ہے بچوں دکشن پشن مانسون سے ورشا کم ہوتی ہے اور ریزن بتایا گیا ہے کہ ورشا چھایا چھتر میں کم ورشا ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے بچوں اتری گجرات گجرات ورشا چھایا پردیش میں نہیں آتا یہ ریزن اشارہ کر رہا ہے کہ اراولی کا ورشا چھایا پردیش ہوگا جبکہ چکر یہ ہوتا ہے جو ویسٹرن جو اریبین سی برانچ ہوتی ہے ساؤتھ ویسٹ مانسون کی وہ برانچ جب تک اتر ختم ہو جاتی اس کے کارن اس میں ورشا نہیں ہوتی اور جو ریزن دیا ہوا ہے وہ غلط ہے ورشا چھایا چھتر میں کم ورشا ہوتی یہ ریزن صحیح ہے لیکن اس کو explain نہیں کرتا تو 42 کا جو اتر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بی فار بوائے 42 کا اتر ہے بی فار بوائے اس کو آپ صحیح کر لیجے گا آپ کے انصر میں غلط چھپا ہے اس میں c لکھا ہوا ہے کارن اس بات کو explain نہیں کرتا لیکن وشتی چھایا پردیش میں ورشا کم ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے تو 42 کا اتر بی صحیح ہوگا بچوں اس کو دیکھ پرشن سنکھی 43 بھارت میں پشمی تٹ کی تلنا میں پوروی تٹ پر ادھک چکر آتے ہیں یہ 100 پرتیش صحیح بات ہے بھارت کا پوروی تٹ اتر پوروی بی بی پونوں کے مارگ میں اس تحت ہے یہ ریزن اس بات کی پسٹی کرتا ہے پشمی تٹ کی تلنا میں پوروی تٹ پہ ادھک چکر آتے ہیں کیونکہ جب چکر بنتے ہیں لو پریشر ڈبلپ ہوتا ہے اور جب اس سے چکر موو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی جو دشا ہوتی ہے وہ اتر پوروی بی بی پونوں کی دشا ہوتی ہے تو 43 پرشن کا ایسرشن اور سے کم کاربن ہوتا ہے صحیح ہے بچوں اور کوئلے میں کاربن کا پرتیشت جتنا آدھیک ہوگا وہ اتنا ہی پریپک ہوگا یہ بات بھی بلکل صحیح ہے کوئلے میں کاربن کا پرتیشت زیادہ ہوتا ہے جو اچھ کوٹی کا کوئلہ ہے تو پیٹ اور لگنائٹ پراروی کوئلے ہیں جن میں کاربن کا پرتیشت 45 پرتیشت سے کم ہوتا ہے یعنی 44 کا اے 45 دیکھتے ہیں اس کٹی بندھی ریگستان میں تاپ مان کی دینک سیما تاپ مان کی وارش سیما سے ادھیک ہوتی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے بچوں دینک سیما ایک کسی دن اور رات کے تاپ مان میں انتر ہوگا اور جو وارش شیما ہوگی وہ 365 دن کے تاپ مان کا اوسط ہوگا تو کسی ایک دن کا تاپ مان کا جو دائیرنل رینج ہے وہ زیادہ ہوتا ہے دوسرا اشن کٹی بندھی ریگستان میں ساب بادل رہت آسمان ہوتا ہے جس کے کارن راتیں بہت تھنڈی ہوتی اور دن بہت گرم ہوتے اسی لئے رینج آف تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے ایسرشن ریزن دونوں سہی ہے اور سہی سہی ایکسپلین بھی کر رہا ہے تو 45 کا اتر ہوگا اے فار ایپل اب ذرا 46 دیکھتے ہیں یہ ندی جل بیواد سے سممدھت ہے کعویری جل بیواد کرشنا جل بیواد تنگ بھدرا جل بیواد اور نرمدہ جل بیواد اور اس کے ریسپیکٹیو سٹیٹ دیئے ہوئے ہیں اب ذرا دیکھ لیجے پرشن سنکھیا 46 تنگ بھدرا جل بیواد جو ہے آن پردیش اور کرناٹک کے مدھ میں تھا لیکن تیلنگ آن کا گھٹن ہو چکا ہے تو یہ بیواد تین راجیوں میں ہوگا اس کا دھیان رکھئے گا باقی جو اس کا صحیح کوٹ ہے وہ ہے بی فار بوائی بی فار بوائی اس کو دھیان رکھئے 46 کے بعد چلی اگلا پرشن ہے 47 پرشن سنکھیا 47 Tropical Cyclone سے سمبندی تھے بچوں Tropical Cyclone کے الگ دیشوں میں الگ الگ نام ہے اور اس میں دیکھئے بی option تھوڑا مس print انہوں نے غلط لکھ دیا ہے وہ hurricane لکھا ہوا ہے چکرواد بھارت میں کہا جاتا ہے hurricane اس Tropical Cyclone کا نام ہے جو United States of America میں کہا جاتا ہے ٹائفون چکرواد جو ہوتا ہے وہ چین میں کہا جاتا ہے اور ویلی ویلی جو ہے چکرواد وہ آسٹریلیا میں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں ملان کیا جائے تو 47 کا جو سی کوٹ ہے وہ بلکل صحیح صحیح اس کو سمیل لد کرتا ہے تو answer ہوگا 47 سی چلیے 48 دیکھتے 48 میں کچھ ڈیم ہے بچوں اور یہ ڈیم کچھ ندیوں پہ بنائے گئے ہیں یہ world جیوگرفی سے question ہے اس طرح کے پرشنات ہیں world regional جیوگرفی کا اور آپ ہمیشہ اٹلس کو دھیان سے دیکھتے رہیے گا ہم لوگ جب world regional جیوگرفی پڑھیں گے تو اس طرح کے جو ریسورس ہیں وشو کے اس کو ہم لوگ ایک ساتھ جوڑے ہوئے جو بھی فیکٹ فائل ہیں اس کو تیار کریں گے تو پہلا ہے گرینڈ کولی ڈیم ہور ڈیم اس وان ڈیم اور کوبرا بوسا ڈیم اور جو گرینڈ کولی ڈیم ہے سنیوکت راج میں کولمبیا ندی پہ گرینڈ کولی ڈیم بنا ہوا ہے ہور ڈیم کولوریڈ ڈیم پہ بنا ہوا ہے اس وان ڈیم نائل ندی پہ بنا ہوا ہے بچوں اور کو بوسا ڈیم جو کی موجیم بک میں دیکھیں تو اتر اے جو کوٹ ہے وہ صحیح ہے تو فورٹی ایٹ کا اے فور اپل چلی آئے دیکھتے ہیں فورٹی نائن اس میں نیکٹون کے بارے میں پوچھا ہے کی نیکٹون کیا ہیں نیکٹون س فورٹی نائن نیکٹون جلیے جنتو ہیں جو سکریے روپ سے جل کے سسٹم میں تیر رہ ہوتے وارٹر اس میں تیرتے ہیں یعنی فلوٹ کرتے ہیں پلانکٹون اس کو ان سے الگ کرنے کے لئے دیا گیا تھا نیکٹون جو کی ایکٹی وو سویم کرتے ہیں اس لئے انچاس کا جو انصر ہوگا سی فور کیٹ سی فور کیٹ صحیح اتر ہے آئیے دیکھتے ہیں پچاس پرشن سنکھی پچاس دو سوچیوں کو سمیلت کرنا ہے خنج اور خنن چھتر دیے گئے ہیں لہویس ابھرک مگنیز تتھا تابا تابا آپ کو پتہ ہے بچوں خیتری راجستان لہویس یہاں پہ جو دیے گئے ہیں اس میں قدر مک آپ کو وہاں پہ ملیں گے مگنیز آپ کو بالا گھاٹ مدھے پردیش میں ملے گا اور ابھرک آپ کو کو ڈرمہ میں ملے گا یہ ہے سوچی کا ہم نے ملان کیا اور پچاس اس سوچی کے حساب سے جو صحیح کوٹ ہے وہ ہے سی فار کیٹ 51 آئیے دیکھتے ہیں 51 بچوں دونوں سوچیوں کو ملانا ہے اور سوچی ایک میں کچھ سنسطان دیے گئے ہیں سنسطان بھارتی گھن سنسطان یہ لخنو میں ہے اور اس کا جو صحیح کوٹ ہے 51 کا وہ ہے ای فار اپل اس کا آپ دھیان دیجئے بچوں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں صرف یہ institution چاہے وہ agriculture سے related ہو یا پھر وہ بائیو technology سے related ہو اتو space research سے related ہو جو بھی premier institution ہے جس میں CSIR کے labs آتی ہیں جس میں اس رو کے جو ساتھ میں کام کرنے والے institutions ہیں وہ آتے ہیں اتو اس میں آپ کو جو بھی DRDO سے سمبند لیب ہے یہ کہاں ہے کہ شہر میں ہے اور وہاں کیا کارے ہوتا ہے اس کا لیکھا جو آپ کے پاس ہو نا چاہیے بچوں صرف جیوگرافی میں ہی نہیں بلکہ آپ سپیس ریسرچ سائنس ٹیک میں بھی مدد کرے گا تو اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور current issue میں اگر اس طرح کے کوئی institute ہے جو prevalent دکھائی پڑھ ہیں کیا گیا ہے اس لئے 52 کا س ہی اتتر ہوگا چلیے دیکھتے ہیں پرشن سنکھ تیرپن کہہ رہا ہے گہن نرباح خیتی کے چھیتروں کی وششتہ ہے جہاں جن سنکھ کا گھنت تو اتی دیکھ ہو لیکن چونکہ یہ sustainable agriculture ہے تو یہاں پہ جو technology کا use ہوتا ہے وہ نمت پردیوگی کی کا اپیوگ ہوتا ہے تو اس حساب سے جو صحیح اتتر ہے تیرپن کا وہ ہے before dog جن سنکھ کا اچھ گھنت اور نمت پردیوگی کی جیسے اس تی ہمارے eastern up اور بیہار میں ہے ویس بینگول میں بھی دیکھ سکتے اوڑی پرشنسنکھیا چوون میں جو مہاس آگری کٹک دیئے گئے ہیں ان کے نام دیئے گئے ہیں اور وہ کس مہاس آگر میں ہیں اس سے آپ کو ملان کرنا ہے پرشنسنکھیا چوون کا جو صحیح کوٹ ہے وہ d4 dog ہے بچوں d4 dog 54 آپ اس کو ملا لیجے گا اور صرف ملائیے گا نہیں یاد رکھئے جو بھی سوال آپ کو دیئے جا رہے ہیں ورلڈ ریجنل جیوگریفی کا آپ کا دائی تو بنتا ہے کہ آپ ایک میپ لیں گے اور اس میپ میں اسے ردرشت کریں گے اور اسے اپنے نوٹس میں رکھ لیں گے اس پیپر کے ساتھ اس میپ کو رکھ لیں گے اور جب کبھی آپ یہ پیپر دوہر آئیں تو اس میپ کو ضرور دیکھیں جو بچے آپ نے اپنے سے اگر میپ کر لی تو یاد رکھئے جیوگریفی میں وہ چیزیں آپ کو کبھی نہیں بھولتی جلدی تو نہیں بھولتی یہ تو تیہ ہے تو سینٹ پول پیٹو اور والو کٹک یہ اس کے ریسپیکٹیو مہا ساگر دیئے ہوئے ہیں کہاں ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور یہ ہوم ورک آپ کریں گے آپ کو جتنے بھی سمیلت کرنے والے ورلڈ ریجنل جیوگریفی سے سب question ہو ان سب کو آپ میپ پہ لوکیٹ کریں گے ایک ایک کر کے آپ اس کر سکتے ہیں آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹچ سکرین کا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اگر بہت ضروری ہے چلی آئیے دیکھتے ہیں اگلا پرشن پچ پن سدور پرو جاپان کوریا چین اور تائیوان دیشوں سے بنا ہوا ہے بچوں ریجنل جو کلاس کلس 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 جو جاپان کوریا چین اور تائیوان سے بنا ہے بھارت چین میں مینمار ملیشیا تھائی لینڈ کمبوڈیا ویتنم یہ صحیح اس کا translation نہیں ہوا ہے اس کو انڈو چائنہ لکھا گیا تھا اس کا آپ انگلیش ورزن دیکھئے انڈو چائنہ کنسسٹ آف مینمار ملیشیا تھائی لینڈ تو اسے انڈو چائنہ ہی لکھنا چاہیے تھا ہندی میں پلیز سیدھے انگلیش ورزن آف question نمبر 55 انڈو چائنہ کنسسٹ آف مینمار ملیشیا تھائی لینڈ کمبوڈیا ویتنام لاؤس اور یہاں پہ گلت لکھ دیا گیا ہے بھارت چین میں بڑا ہی آکورڈ سا ہے بٹ آپ اس کو کٹ دیجئے اور اسے انڈو شامل ہیں ہم لوگ پرشن سنکھی 55 پڑھ رہے ہیں اور اس ورگی کرن کو آپ کنٹھ کر لیجئے کیونکہ یہ ورگی کرن اکچھر شہس ہے اور مدھے پورو میں دکشن پس شمیشیا اور اتر پور افریقہ شامل ہیں اس کو بھی جرہ دیکھ لیں چوتھے کو انہوں نے کیا میڈیلیسٹ اس کو میڈیلیسٹ ہی لکھئے بچوں میڈیلیسٹ یا مدھے پورو ایشیا لکھے اس کو میڈیلیسٹ میں جو کنٹری ہیں وہ ساؤوٹ ویسٹ ایشیا اور نارث ہسٹن ایفریقہ کی کنٹری شامل ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ کام کرنا ہوگا انہوں نے ترانسلیشن تھوڑا گڑبڑ کر دیا ہے اور میں دیکھ نہیں پایا ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو اس کا دھیان رکھئے گا بچوں اسے میڈیلیسٹ کر لیجے گا اور یہ جو انڈو چائنہ کو انہوں نے بھارت چائنہ لکھا ہے یہ تو میس پرنٹ ہے تو پلیس سی در انگلیش ورزن اور لس کی یہ انڈو چائنہ ہے یہ فار اس ہے یہ دکشن پورو ایشیا ہے اور یہ میڈیل اس ہے ٹھیک ہے بچوں اور اس میں سارے کوٹ جو جو میں جو صحیح ہے وہ ہے ڈی فار ڈاغ آل آر کریکٹ اس کا آنسر ہوگا ڈی فار ڈاغ چلی اگلا پرشن اگلا پرشن ہے ہمارا چھپن پرشن چھپن جس میں باد اور کس ندی پہ یہ باد بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں لسٹ دی ہوئی ہے اور پہلا ہے سردار سروور نرمدہ ندی پہ مہا ندی پہ اور تلائیہ بنا ہوا ہے برا کر ندی پہ تو چھپن کا جو کوٹ ہوگا وہ a for apple صحیح ہے ٹھیک ہے بچو اب دیکھیں اس طرح کہ پرشن آپ سے پوچھے جاتے رہے ہیں اس لیے آپ جتنے بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں انڈیا میں وہ کس ندی پہ ہیں اور اگر کچھ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بڑے ہی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رام سر کنونسن سائٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈسپیوٹڈ ندی بھی ہیں جیسے چیناب کی دلہستی پروجیکٹ تو آپ ایسے پروجیکٹ کو پاور پروجیکٹ کو یاد رکھیں گے بہت دھیان سے پڑھیں گے نمبر 57 نمبر لکھت میں سے کون سا کثن سہی ہے پراواہ مان جل اپردن کا سب سے مہتوپورن کارک ہے 57 پراواہ مان جل اپردن کا سب سے پرمک کارک ہے سروت سے مہانے تک کسی بھی ندی کی پرچھ دکھ کو ایک اندیر پرچھ دکھ کے روپ میں جانا جاتا ہے بلکل صحیح ہے یہ پراواہ مان جل رننگ وارٹر ٹھیک ہے بچوں اور اس کا دھیان رکھئے اور اگلا ہے پرشن ایک ندی کی لمبی پرک چھ دکھ کو تھال ویج کے روپ میں جانا جاتا ہے جی نہیں ندی کی لمبی پرک چھ دکھ کو تھال ویج کے روپ میں نہیں جانتے بلکی جو تھال ویج ہے وہ ندی کا سب سے نچلا بندو ہے جس تک پہنچ نے کے لیے ندی اپنا جو ہے ایروزن کر رہی ہے تو تیسرا کثن بچوں غلط ہے ایک دو اور چار سئی ہے چوتھا ایک دھارا کے سنچالن کی اوسط سنتولت ستھی کو دھارا کے گریڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کا انگلیش ورزن دیکھ لیجیے گا یہ اچھے سی ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے بچوں انگلیش ورزن رننگ وارٹر is the most important agent of the ایروزن صحیح ہے پروفائل آف ریور سورس to ماؤ is known as long it you profile یہ بھی صحیح ہے the long profile of river is known as thalvage یہ غلط ہے بچوں thalvage وہ lowest point ہوتا ہے river کا جہاں تک ندی ایروزن کر کے پہنچ تی ہے تو third statement is incorrect the average balance state of operation of a stream is known as grade of the stream this is true 1 2 and 4 are correct 1 2 and 4 are correct ایسا option c ہے option c is correct تو option c میں اگر misprint ہو تو اس کو ٹھیک کر لیجے گا بچوں یہ question تھوڑا dispute سا ہو گیا اس میں but 1 2 and 4 are correct statement third is wrong تو 1 2 and 4 are correct اگر answer بھی صحیح نہ ہو تو اس کو لکھ لیجے 1 2 and 4 یاد رکھیے گا اور ایسا statement c ہے جو میرے پاس ہے copy اس میں یہ دکھرا ہے anyway question 58 چلیے question 58 میں دیکھتے ہیں اس میں کچھ جنجاتیاں دی گئی ہیں اور اس سے سمبند چھتر دی گئے بچوں اور یہ بڑے important ہے جنجاتیاں abor بڑگا یورالیز اور وارلیز یہ کہاں کہاں ہے abor جو ہیں وہ اسم میں موجود جنجاتیاں ہیں بڑگا جو ہیں وہ نیل گری میں ہوتی ہیں یورالیز جو ہیں وہ کیرل میں ہیں اور وارلیز جنجاتیاں مہاراست میں ہیں 58 کا صحیح کوٹ ہے اے فار ایپل 58 اے فار ایپل چلی آئیے 59 59 ہے ویبھن دیشوں کی جنجاتیوں کے سمبند میں نملکت میں سے کون سا صحیح روپ سے میل نہیں کھاتا پرشن جب بھی پڑھیں اس کا دھیان رکھیں وچوں اتنے ہوتے ہیں کہ ہم نے پرشن صحیح سے کیوں نہیں پڑھا کہیں پوچھتا ہے صحیح میل کھانے والا اور کہیں پوچھتا نہیں کھانے والا اور اس سب میں آپ دھوکھا کھا جاتے ہیں تو دھوکھا نہ کھائیں اسی لئے آپ کو یہ تنگ ٹویسٹرز دیئے گئے ہیں اور 59 میں جو پرشن ہے اس میں آپ دیکھیں 59 59 میں جو پرشن دیئے گئے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو چکمہ پاکستان میں دیا گیا ہے جو کی سیدھے سیدھے گلت دکھ رہا ہے جو چکمہ جن جاتیاں ہیں وہ وشیش روپ سے عراق نیوم پروت شرنک کے آس پاس جو مہان مارک کا چھتر ہے اس سے سمبند ہے پاکستان میں کیا کریں گی تو اس کو آپ صحیح کر کچھ جھیل دی گئی ہیں اور جھیل کے بارے میں اس کے ڈسکرپشن دیئے گئے ہیں سو موریری ایک پروتی جھیل ہے دھیان رکھئے گا یہ ایک پروتی جھیل ہے اور اسٹا موری ایک پسٹ جھیل ہے بیک وارٹر لیک ہے ٹھیک ہے بچوں کولیرو ایشیا کی سب سے بڑی تاجے پانی کی جھیل ہے اور میٹھے پانی کی آرد بھومی بھی سامبھر ایک پلایا لیک ہے ٹھیک ہے بچوں اس کو آپ صحیح کریں گے ساٹ کا جو صحیح کوٹ ہے وہ ہے سی فور کیٹ سی فور کیٹ is true for question number 60 please correct this چلیے بچوں اگلا پرشن ہے پرشن سنکھیا 61 اور یہ related ہے بھارت کے waterfalls پہ تو اے ہے جوگ پرپات سراؤتی ریور پرشن پڑھ لیتے پہلے کون سا جوڑا صحیح ڈھنگ سے میل نہیں کھاتا پہلا جوگ پرپات سراؤتی ریور صحیح ہے دھوان دھار نرمدہ ہندرو سوڑ ریکھان چترکوٹ پرپات گوداوری ندی یہ دیا ہوا ہے 61 جو چترکوٹ جل پرپات ہے بچوں وہ اندراؤتی ندی پہ ہے بستر جلا چھتیز گڑ جگتل پور کے بستر میں اندراؤتی ریور پہ چترکوٹ جل پرپات ہے تو صحیح اتر ہوگا دی فار ڈاغ تو چلیے 61 کا ڈی فار ڈاغ اب چلتے ہیں اگلے پرشن کی اور اگلا پرشن اگین یہ جو ریجن ہے بچوں جو جل سندھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جل سندھی کا جو ریجن ہے یہ بڑا ہی کنفیوزن ہے اور جہاں کہیں بھی اس طرح کے کنفیوزن ہوتے ہیں وہ جون UPSC کا فیوریٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں 62 پرشن سنخیہ 62 ملیشیا اور سماترہ کے بیچ آپ کو ملے گا ملکہ کی جل سندھی اور جو ہار جل سندھی آپ کو ملے گا سنگا پور اور ملائی پرائی دیب کی بیچ سنڈا جل سندھی سماترہ اور جاوہ کے بیچ ملتا ہے اور تسمانیا آسٹریلیا کے بیچ باس سٹریٹ ملتا ہے بچوں باس جل سندھی تو اس حساب سے جو کوٹ صحیح بیٹھتا ہے وہ ہے باس اٹھ کا سی فار کیٹ سکسٹی تری نملكت کتھنوں پر وچار کریں دنیا کی سب سے گہری جھیل بیکال جھیل ہے دوسرا ہے بچوں چین میں پرمانو پر اکھن ستھل ہے لپنار لیک جو ہے چین کا اٹومک ٹیسٹ کے لیے مشرور ہے اس کا دھیان رکھئے گا دنیا کی سب سے اونچی جھیل تیٹی کا ہے یہ بھی صحیح ہے اور ہمیں کیا وچار کرنا ہے پرطوی پر سب سے بڑی مانون نرمت جھیل ولگا جھیل ہے تو اس پہ وچار یہ کرنا ہے کی نملکت میں سے کون صحیح ہیں تو اس میں ایک دو تین اور چار چاروں صحیح ہیں بچوں لیکن ایک چیز کا دھیان رکھئے گا اگر چھترفل کے معاملے میں ولگا جھیل پوچھا ہے تب تو صحیح ہے لیکن بڑا مانو نرمت جو water body ہے وہ ہے قریبا ڈیم چام بیجی ریور پہ بنا ہوا قریبا ڈیم اس کا دھیان رکھئے گا لیکن چلیے یہاں چھترفل کی درستی سے ہم مال لیتے ہیں پرشن نے پوچھا ہے تو ایک دو تین چار سارے صحیح ہیں 63 کا سی فور 63 63 کا سی نہیں 63 کا ڈی فور ڈاگ سہی ہے 63 ڈی ٹھیک ہے بچوں میں نے گلتی سے سی بول دیا تھا 63 ڈی 64 پچھلی صدی کے دوران بھارت میں دشکی جن سنکھیا کی وردی اچھا دھیان رکھئے گا جب ہم جن سنکھیا اور نگری کرن پڑھتے ہیں تو جن سنکھیا کے بڑھنے کی کہانی جو ہے اور اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں وہاں سے پرشن بنتے ہیں تو یہ جو پرشن بنا ہوا ہے بچوں اس کہانی کے اتار چڑھاؤ سے ہی بنا ہوا ہے اور اس میں پوپولیشن گروت ریٹ کے بارے چرچہ کی ہے اور پہلا سٹیٹمنٹ ہے کہ 1911 سے 1921 کے بیچ نکار آتمت مردھی تھی اور یہ بات صحیح ہے یہ وہ دور تھا بچوں جس میں کئی سارے فیمائن تھے کئی سارے سوخہ پڑے ہوئے تھے اور پلیگ کی مہاماری بھی آئی تھی جس کے کارن بہت سارے لوگ بھارت نے کبھی پیچھے مرکے نہیں دیکھا اور ہم آگے بڑھتے رہے جنسنکھیا وردھی کرتے رہے بچوں تو سٹیٹمنٹ 164 1921 کو جنسنکھیا ویبھاج مانا جاتا اس دسک میں جنسنکھیا وردھی در نکار آتمک ہو گئی تھی اس تب وکاس در 1971 سے 61 کے دشک اور 71 1951 سے 71 میں جنسنکھیا وردھی در کم ہو گئی تھی یہ کچھ مس پرنٹ سا ہے اُلٹا پُلٹا لگ دیا ہے اس کا انگلیش ورزن آپ صحیح دیکھیں یہ غلط بات ہے بچوں ہماری وردھی در کبھی کم نہیں ہوئی ہے وردھی در ہماری 51 سے 71 کے بیچ میں بڑھی ہے اس لئے اس لئے غلط ہے چوتھا اس 71 کے بعد جن سنکھیا میں وردھی گھٹ رہی تھی ایسا نہیں ہے بچوں 71 سے 81 میں جن سنکھیا وردھی در ہمارا maximum رہا 61 سے 71 دونوں میں تو 3 4 غلط ہیں اور 1 2 صحیح ہیں تو 1 2 صحیح آئے اتتر صحیح ہے جس میں کی statement 1 اور statement 2 correct ہے statement 3 اور 4 incorrect ہے تو کوٹ جو ہے 1 اور 2 صحیح ہے 64 64 کے بعد آئیے دیکھتے ہیں 65 again یہ کثن اور کارک کا پرشن ہے 65 میں کثن ہے بھارت کے ویبھن راجیوں کے بیچ ادھک چھتری اسمانتائیں ہیں ایسا ہے 65 بلکل ہے اور کارنٹ دیا ہوا ہے آرثی وکاس کا اسطر پر سنسادنوں کی اپل اثر ڈالتا ہے آرثی وکاس availability of resources بہت important بات کہی جا رہیے بچوں اور availability of resources جو ہیں جو پر پر سنسادن ہیں وہ localized ہوتے ہیں وہ ستھانک ہوتے ہیں اور جہاں وہ زیادہ ہوتے ہیں وہ اسمانتائیں اپکشہ کرت کم ہوتی ہیں اس لئے 65 کا کارن اور کریکٹ ہے اور اس کو explain بھی کر رہا ہے اس لئے ہمیں اس کا اتر اے رکھنا ہوگا 66 66 اتر پوروی بھارت کے ادھیکانش لوگ جھون کھیتی میں لگے ہوئے ہیں ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے ہمارے جو نورث ہیسٹرن کنٹری کے جو ٹرائپس ہیں یا جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ جھون اگریکلچر یا اس کو کئی سارے ناموں سے جانا جاتا ہے یہ سارے نام ہیں اس کے جھون اگریکلچر کے سلیش ان برن اگریکلچر اس میں لگے ہوئے ہیں اور کارن اس کا دیا ہوئے اتر پوروی راجوں میں جھوم کھی تھی ایک ساماج سانسکرٹ پرثہ ہے سوش ایک کنو سوش کلچرل پریکٹس یس اسرشن اور ریزن دونوں سہیے بچوں اور ایک دوسرے کو ایک سپلین کر رہے ہیں دھول کے کنو کی اپستتی کے کارن سورے کی کرنوں کا سکیٹرنگ الگ الگ رنگ اتپن کرتا ہے یہ بات سہی ہے سکیٹرنگ ہوتی ہے بکاوز آف ڈسٹ پارٹیکل جرہ انگلیش پڑھیں کیونکہ یہ پتا نہیں کیا لکھا ہے پرزن سکسٹی سیون سکائی لکس بلو آسمان ہمیں نیلہ دکھائی پڑتا ہے کیونکہ بلو کی سکیٹرنگ سب سے زیادہ ہوتی بکاوز آف پریزن آف ڈسٹ پارٹیکل تو سکسٹی سیون میں ایسر سن اور ریزن دونوں سہی ہیں اور ریزن جو ہے ایسر سن کی سہی ویاکھ کر رہا ہے ہمارا جو سکائی ہے وہ نیلہ دکھائی پڑتا ہے اس کا کارن ہے کہ نیلے رنگ کے پرکاس کا پرکرنن دست پارٹیکل سے سب سے زیادہ ہوتا ہے تو سن سٹ کا انصر ہوگا اے فور اپل سکسٹی ایٹ شہری کرن کی ورطمان پر وٹیوں کو شہری چھتر کے گرامیڑ کرن اور گرامیڑ چھتر کے شہری کرن کے روپ پر پر کیا جا سکتا ہے جو اس کو بھی انگلیش ورزن جرہ پڑتے ہیں present trend of urbanization can be defined as ruralization of urban space and urbanization of rural space yes this is true urban people prefer to stay outside the cities کوئی مطلب نہیں ہے reason اس کا سہی explanation نہیں کر رہا in fact reason is غلط ہے تو میں یہ کہوں گا اور 68 کا ہمارا اتر c ہوگا urban people prefer to stay outside the city is not going to hamper urbanization process urbanization میں ہو کیا رہا ہے بچھو pull اور push factor ہیں جس کے قارن migration ہو رہے ہیں گرام سے شہر کی اور جس کے قارن جو شہر کا suburban reason ہے وہ گرام پاپولیشن سے بھر گیا ہے تو وہاں گاؤں کے سنسکرتی کو دیکھ سکتے ہیں ویسے لوگ ہیں وہاں پہ اور جو گاؤں ہیں وہ شہر کے پاس آ جا رہے ہیں تو اس گاؤں جو شہر کے پاس آ گئے ہیں وہاں پہ ہم شہر مجھلی پکڑنے میں جاپان اگرنی دیش ہے جاپان فش کیچن یا فش انڈسٹری جو ہے اس میں اگرنی دیش ہے کار اس میں دیا ہے جاپان کے تٹ پر ایک بڑا مہادویپی شیل ہے ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ مہادویپی شیل ہے بچوں وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور ترت وہیں پہ گہرائی بڑھ جاتی ہے لیکن یہاں دو ویرودھی کرنٹ ملتی ہیں اویاشیو اور کیورو شیو یہ کرنٹ ایک تھنڈی جلدھارا ہے سمدری جلدھارا اور دوسری گرم جلدھارا ہے ان کے ملنے سے وہاں تاپمان کنڈیوسی ہو جاتا ہے اور اس تاپمان پر مچھلیاں خوب آتی ہیں کیونکہ وہاں لگزورین گروت ہوتی ہے فائٹو پلانکٹون کی لیکن اس کا جو ریزن ہے وہ چکر میں ڈالنے والا ہے سرسن صحیح ہے اور ریزن گلت ہے تو ہمیں سی آپشن پر ٹک مارنا ہوگا سکسٹی نائن سی پرشن سنکھیا ستر ابھی قطن ہے سی توشن چکروات دو وائیو راشیوں کے ملنے کے کارن اتپن ہوتے ہیں وائیو ربیمان لکھا ہے اس کو وائیو راشیہ کر لیجے آپ لوگ جی ہاں بلکل صحیح بات ہے سی توشن چکروات اوشن کٹی بندی چکروات کی تلنا میں ادھک وناش کاری ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ صحیح ہے کہ دو وائیو راشیہ ملتی ہیں پولر ائر چکروات اوشن کٹی بندی چکروات کی تلنا میں ادھک وناش کاری ہوتے ہیں یہ ریزن اپنے آپ میں غلط ہے کیونکہ جو ٹروپیکل سائیکلون ہوتے ہیں وہ کہیں ادھک وناش کاری ہوتے ہیں تو کثن صحیح ہے اور کارن غلط ہے اس لئے اس کا اتر سی ہوگا بچوں بڑے بھو بھاگ پہ ہوتے ہیں لیکن یہ وناش کاری کم ہوتے ہیں ٹروپیکل سائیکلون کی تلنا میں یہ ان کا آنے کا سمیہ ریگولر اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ ائر ماس کے دوارہ ہوتے ہیں اور ائر ماس جو بنتا ہے وہاں کے کلائمیٹ کے کارن وہاں کی جلوائیو کے کارن تو ایک بڑا ائر ماس بننے کے لئے وہاں کی جلوائیو اتردائی ہوتی ہے اس لئے اس کا جو extent ہوتا ہے سیتوشن چکروات کا بڑے ایریا میں ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ریگولر ہوتے ہیں لیکن ان کی وناش لیلا جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ٹروپیکل سائیکلون کی اپکچھا تو reason جو ہے گلت ہے اور کارن جو ہے سیتوشن جو ہے سیتر کا ہم لوگ سی ٹک لگا کے آگے بڑھتے ہیں پلیٹ سیما وں کے پاس گہرے فوکس والے بھوکم آم ہے 71 اس میں جو ابھی کتھن ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کے بعد reason دے رہا ہے بینی آف جون پلیٹ پگھلنے کے دوران بھوکم کی لہریں پیدا کرتا ہے بچوں بینی آف جون میں جب میکما پگھلتا ہے تو بھوکم کی لہریں اس لئے نہیں پیدا ہوتی کی بینی آف جون میں میکما بنا بلکہ اس لئے پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ ہات سپار ڈبلپ ہوتا ہے اور وہ ہات سپار کنوکشنل کرنٹ کا روپ لے لیتا ہے چلے آئیے 72 دیکھتے ہیں پشمی راجستان کے لوگوں کی جیون ریکھا ہے بلکل آپ دیکھیں شری گنگا نگر میں ہری کے بیراج سے اسے اٹھایا گیا اور شری گنگا نگر میں اسے وہاں تک لے جا گیا ہے اور یہ جو ایریا ہے راجستان کا جو پہلے کبھی ڈیزرٹ ہوا کرتا تھا وہ آج لش گرین گہوں کا کٹورا کہا جاتا ہے بچوں تو اندرہ گاندی نہر پشمی راجستان کے لوگوں کی جیون ریکھا بن گئی ہے یہ کثن صحی ہے اور اندرہ گاندی نہر جیلم ندی دوارہ پوشت ہے یہ غلط ہے یہ ستلج ندی کے دوارہ پوشت ہے ہری کے ڈیم جو ہے وہاں سے اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اسرشن is کریکٹ بٹ ریزن is انکریکٹ تو آپشن بہتر کا ہوگا سی فور کی سوئنٹی تری چیرہ پونجی میں بہت ادھک وارشک ورشہ ہوتی ہے یہ صحیح ہے وشو کی سب سے ادھک جو ورشہ ہوتی ہے وہ چیرہ پونجی کے ماسین رام نام کے گاؤں میں ہوتی ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں مانسون ونڈ آتی ہے اور فس جاتی ہے یہاں کے بھوگولک ستھیتیوں کے کارن یہاں جب آپ دیکھیں گے بچوں تو یہاں گارو خاصی جہنتیا یہ پہاڑیاں ہیں ساتھی ساتھ ہمالے اور اراکن یومہ کا ایک ایسا کندرہ ہے جس میں جا کر یہ فستی ہیں اور نکل ہی نہیں پاتی اور بار بار برستی ہیں اور چہرہ پونجی میں مانسونی اور بھوگولک لکھا ہوئا ہے اور گرافک رین ہونا چاہیے تھا مانسونی اور پہاڑی دونوں پرکار کی ورشہ ہوتی ہے تو اس میں اگر یہ مسپرنٹ نہ ہوتا تو ریزن بھی سہی ہے اور اسرشن بھی سہی ہے 73 کا انصر 73 75 جاپان لگ بھر چار ہزار دیپوں کی چاپ کے آکار کی سرنکھلا ہے اتر سے دکشن تک جاپان کے چار مکھے دویپ ہیں اور یہ ہے ڈ آپشن سہی ہے چوہتر کا آپ فٹا فٹ دیکھئے ایٹلس اتر سے دکشن جب جائیے تو آپ کو ہکیڈو ہونشو شکوکو اور کیوشو ملے گا اور اس کے بعد اوکی ناوہ ہے چار پوچھے ہوئے ہیں ہکیڈو ہونشو شکوکو کیوشو اس کو آپ دیکھ لیجئے 74 ڈ آئیے چلتے 75 دو سوچیاں دی ہوئی ہیں اور اس میں جیولوجیکل اراد دیا ہوا ہے اور بھارت کا جو جیولوجیکل جیولوجیکل ریجن ہے اس کی اتپتی دی گئی ہے اور وہ جیولوجیکل ریجن ہے اور اس کی اتپتی کا ٹائم دیا ہوا ہے تو 75 میں سینو جو کریشیس تریتیق اور پری کیمبرین اور ادھر ہے ڈیکن ٹرپ گنگا میدان عراولی اور ہمالیا آپ اس میں دیکھ لیں عراولی سب سے پرانا ہے اسے پری کیمبرین میں رکھ لیجئے اور سب سے نیا ہے جس سینو جو کے ارہ میں بنا ہے گنگا کا میدان گنگا کا میدان گنر مار سینو جو میں کریشی سعودی میں ڈیکن ٹرپ بنا ہے ہمالی کے اتپتی ترشیری میں ہوئی ہے اور پری کیمبرین میں عراولی بنا ہے ارثات 75 کا کوٹ سنکھیا بھی سہی ہے چل یہ 76 کو دیکھتے تھارن تھوٹ کی یوجنا کا نسار مدھی پردیش شتیز گڑ گنگا کا میدان جھار خند چھتر کس کے نسار برگی کرت کیا گیا ہے انسر ہے سی ٹو آر اپ سوچی دو ہے ملان کرنا ہے اور اس میں جھیل ہیں کچھ دی گئی اور respective states ہیں تو جمہو اور کشمیر میں چلکا لے کڑیسا میں پولی کٹ لے آپ کو اندر پردیش میں اور سامبر لے راج ستھان میں کوٹ سہی ہے 77 کا بی فار بوائی چلی آگے چلتے ہیں بچوں 77 کے باد 78 ہے question 78 اگین پھر یہ دو پوٹ ہیں دو سوچیاں ہیں ان کو سمیلیت کرنا ہے اور اس میں وشنط وشو شرد وشو اپسور اپسور وشو یہ دیا ہوا ہے تو اس کا جو آپ دیکھیں اپ ہیلین اور پیری ہیلین اور وشنط وشو اور شرد وشو تو اس میں آپ دیکھیں گے تو پرثوی کا جو جھکاؤ ہے بچوں 29 degree اسی کے کارن یہ جو گھٹنائیں ہیں وہ ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ پرثوی سورے کے چاروں اور درگ ورط کار ککش پہ گتی کرتی ہے اس کو ریوال کرتی ہے سورج کو اور سورج جو ہے elliptical orbit کے کسی دو فوسائی کے ایک کسی فوسائی پہ ایک کسی کے اندر پہ استhit ہوتا ہے جس کے کارن اپسور اور اپسور جیسی استhitیاں ہوتی ہیں اپ ہیلین اور پیری ہیلین اپ ہیلین کے سمیہ میں جو پرثوی ہوتی ہے وہ سورج سے سب سے دور ہوتی ہے اور اپ ہیلین کی ستھی ہوتی ہے تین جنوری کو ساتھ ہی جو ٹرانجیشن آپ دیکھ رہے ہیں وسند وشو اور شرد وشو اس میں جو صحیح ہے 78 کا وہ ہے ای یعنی وسند وشو آپ کا ہوگا 20 اور 21 مارچ کو سرد وشو آپ کا ہوگا 22 یا 23 ستمبر کو باقی آپ کو بتا دیا تو اس کا 78 کا A 4 ایپل سہی ہے 79 ہم لوگ جب پڑھیں گے بچوں جیوغرافی کہیں نہ کہیں ہم لوگ یہ شروع کریں گے کہ اگر پرثوی اپنے اکش کے اوپر 29,5 دیگری جھکی نہ ہوتی تو یہ جیوغرافی ایک وشہ ہی نہ ہوتا اتنا variation ہی نہیں ہوتا insulation کا تو اتنا temperature کا variation نہیں ہوتا تو pressure difference نہیں ہوتے تو planetary wind نہیں ہوتی تو بچوں یہ جو climate آپ دیکھ رہے ہو نا precipitation یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو کہیں جو ارث جھک کر کے ہم لوگوں کو اتنی tension دے گئی ارث اپنے ایکس پہ نہ جھکی ہوتی تو یہ geography UPSC میں تھوڑے نہ پوچھی جاتی تو کہیں کہیں بچوں پورے klimatology کو سمجھنے کا جو سار ہے وہ ارث کا یہی جھکاؤ ہے اب جرہ دیکھ لیجے class میں ہم لوگ یہی سے شروع کریں اور اسی جھکاؤ سے ہم پکڑیں گے insulation کو اور اسی جھکاؤ سے ہم پکڑیں گے transition کو سورج کے جو tropic دونوں tropics کے بیچ میں سورج کا transition ہوتا ہے اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم جان پائیں گے کس شیطر میں زیادہ insulation کس میں کم insulation اور کچھ physics کے laws ہیں جس میں differential heating of water and land surface یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ integrate کر کے ہم لو klimatology کو ایسے چھٹکی میں پڑھیں گے اور اس طرح سے آپ کو یاد ہوگی بچوں کہ آپ کسی بھی چیز کو explain کر پاؤ گے یعنی اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ پرثوی جو climate ہے جو variations ہیں اس کا سبسی بڑا کارن کیا ہے تو وہ ہے پرثوی کا جھکا اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ پرثوی جھکی نہ ہوتی تو geograffy as a subject ہوتا ہی نہیں ہر جگہ بلکل stationary condition ہوتی جہاں گرمی جاڑا برس جو کچھ ہے رتوے ہیں وہ وہ پڑی ہوتی وہ کہیں نویری کرتی اور پھر اتنی سندر دنیا بھی نہیں ہوتی تو بہت اچھا کیا دھرتی ماتا تم جھک گئی اور جھک کر پرشن سنکھیا 78 پوچھ دیا جس کا اتر ہے اے فار اپل بہت مزا آنے والا بچ ان لوگ خوب مسدی میں پڑھیں گے اور خوب اچھے سے دیاری کریں چلیے 79 کو دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ پہلا ہے پرثوی پانی کی اپسطیدی کے قارن بہاری انترکت سے نیلی دکھائی دیتی یہ صحیح بات ہے آکاش کا نیلا رنگ جو ہے وہ دھول کڑوں کے دوارا نیلے جو پرکاش کے سکیٹرنگ کے کارن ہوتا یہ بھی سٹیٹمنٹ سہی ہے تیسرا سٹیٹمنٹ ہے بچوں گھور اور گھوڑیلی کی عوضی کے ساتھ اس کی گھانتہ سبھی دھول کڑوں کے دوارا نیلی انترکت ہوتی ہے تو اکچھان سی اس تیتی پر نیربھر کرتا ہے بچوں اور چوتھا چوتھا سٹیٹمنٹ وائیو مانڈل میں لگ 90 پر جل وائیو مانڈل کے نیچ 6 کلومیٹر میں ہے یہ بھی سٹیٹمنٹ سہی ہے اور ہمیں سہی کثن دیکھنا ہے تو ایک دو اور چار سہی ہیں اور کوٹ میں ایک دو چار جو ہے آپ کے سی میں لکھے ہوئے ہیں 1 2 and 4 are correct 3 incorrect ہے تو 3 کہیں بھی ہوگا وہ incorrect ہوگا 1 2 and 4 are correct statement 3 is incorrect تو 89 کا اتر ہوگا C for cat ٹھیک ہے بچوں چلیئے آگے چلتے ہیں کوئی بھی misprint ہو میں جو بول رہا ہوں اس کو آپ صحیح مانیے گا ایسا ہو سکتا ہے کچھ misprint ملے کچھ mis translations ملے انگلیس ورزن کو آپ صحیح سمجھ گا ٹھیک ہے بچوں اگلا ہے پرشن سنکھیا اسی اسی کو دیکھتے ہیں بچوں پرشن سنکھیا اسی کہتا ہے کہ تاروں کے سمبند میں ملکت کتنوں میں صحیح کون سے ہیں تار آکاش جو بنے ہوئے گولے ہیں اس پرکار اپنے سویم کے پرکاش سے چمکتے ہیں صحیح بات ہے بچوں یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بنے ہوئے گولے ہیں اور یہاں پہ نیوکلئر فیوزن رییکشن نا بھی کی سنلین کی پرکریا چل رہی ہوتی ہے اور اس نا بھی کی سنلین کے کارن ان میں اورجا اتپن ہوتی ہے اور یہ اورجا ریڈییشن کے روپ میں پرکاش کے روپ میں نکلتی رہتی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ بلکل صحیح ہے سورے کے بعد الفا سنچوری پرثوی کا سب سے نکٹم تارہ ہے بلکل صحیح بات ہے بچوں سورے کے بعد الفا سنچوری اور الفا سنچوری بی یہ ہمیشہ بائنری سٹارز کے روپ میں زیادہ تر تارے رہتے ہیں تو الفا سنچوری ا اور الفا سنچوری بی یہ دونوں صورے کے بعد پرثوی کے سب سے نکٹ تارے ہیں درو تارے کو چھوڑ کر سبھی تارے پروں سے پشم کی اور جاتے دکھائی دیتے ہیں جی ہاں درو تارہ بلکل نور پول کے پرپنڈکولر ہے وہ بلکل نہیں ہلتا اور وہ کہیں نہیں جاتا اور باقی تارے پرو سے پشم کی اور موو کرتے ہیں رات میں آسمان دیکھئے بہت مزا آتا ہے کچھ تاروں کو پہچانیے ہم لوگ کلاس میں جب ہوں گے تو انتاروں کے نام جانیں گے اور رات میں تارے دیکھیں گے ٹھیک ہے بچوں تاکہ UPSC کو ہم دن میں تارے دکھا سکیں آگے چلتے ہیں بچوں پرشن سنکھیا اسی کا چوتھا اسٹیٹمنٹ پاس کے پانچ پرتیشت سے ادھک ستاروں کو بائنری یا ملٹیپل سٹار کے روپ میں جانا جاتا ہے بچوں یہ چوتھا سٹیٹمنٹ ہے تھوڑا سا مس پرنٹ ہوا ہے جو چوتھا سٹیٹمنٹ ہے وہ 85 پرتیشت جو تارے ہیں وہ بائنری سٹار یا ملٹیپل سٹار میں ہوتے ہیں اس لئے چوتھا سٹیٹمنٹ گلت ہے ایک دو تین سہی سوچیاں ہیں سمیلت کرنا ہے اور پرتوی کے اتپتی پر دیئے گئے سدھانت ہیں اور اسے پرتیپادک جو بھی ہیں ان کے نام دیئے گئے بچوں اس میں جو پہلا ہے گرہانو پرکلپنا آپ کو پتا ہے چمبر لین اور مولٹن نے دی تھی جب کی جو جو جواری پرکلپنا ہے ہائیپوثیس دوی تارک پرکلپنا اسے رسل اور لٹل ٹن نے دیا تھا اور اس کے بعد ہے ایمینویل کانٹ کے دوارہ پرتیپادت گیسید ربیمان پرکلپنا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے صحیح جو کوٹ ہے وہ اکیاسی کا اے فور ایپل ہے اکیاسی کا چلی آئیے پرشن سنکھیا بیاسی پہ چلتے ہیں بچوں پرشن سنکھیا بیاسی نمنا لکھت کتھنوں میں سے کون سا صحیح ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے اور صحیح کتھن دیکھنے ہیں اب دیکھتے ہیں کتھن پڑھ کے املی چٹانوں میں سیلکہ آدھ ہوتا ہے گری نائٹ ایک اگنیا چٹان ہے بچوں یہ سٹیٹمنٹ بلکل صحیح ہے چلی آئیے دیکھتے ہیں دوسرا سٹیٹمنٹ فیلسک چٹانے ہلکے رنگ کی ہوتی ہیں جیسے کی کواڈ اور فیل سپار ان میں سلکہ پرچور ماترہ میں ہوتا ہے یہ بھی سنٹنس صحیح ہے بچوں گری نائٹ اور گری چٹانے گی بچوں گی بچوں گی بچوں 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 پرشن نمبر 82 کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے ڈی فار ڈاگ تو آئیے دیکھتے ہیں ایکسپلینیشن میں آپ دیکھ لیجے گا جو بھی ایکزامپل دیئے گئے ہیں ان سب کو سوچی سے سمبندیت یہ بھی سوچی ایک اور دو دیئے گئے ہیں اور سمیلت کرنا ہے اگتے سورج کی بھومی ناروے کو کہتے ہیں بچوں اور موردار پروت فولڈڈ ماؤنٹن جس میں آلپ صحیح ہے بچوں بلاک ماؤنٹن ووز گیز ہے اور جوالا مکھی پروت فیوز رہی ہے تو اس کو آپ لگا لیں آپ دیکھیں یہ ورلڈ ریجنل جوگریفی سے پرشن ہے اور اس طرح سے پرشن آنے کا تات پر یہ ہے بچوں کی آپ کو اکثر دیکھتے رہنا ہے اور دھیان سے دیکھنا ہے question number 84 ایشیا اور بھارتی مہاساغر کے بھو بھاگ کا انتر تپن یہ ہند مہاساغر کو بھارتی مہاساغر لکھا گیا ہے اور یہ کمال ہے گوگل ٹرانسلیشن کا تو ایشیا اور ہند مہاساغر کے بھو بھو بھاگ کا انتر تپن بلکل ڈیفرینشل ہیٹنگ آف ایشین لینڈ ایس ویل ایس انڈیان اوشن اس کو ذرا انگلیش ورزن آپ دیکھ لیں بہتر ہوگا میں اس کو بتا دیتا ہوں ہندی ورزن کر کے 84 the ڈیفرینشل ہیٹنگ آف لینڈ ماس آف ایشیا ڈی انڈیان اوشن ہند مہاساغر اور ایشیا کے بھو بھو کا جو گرم ہونا ہے ڈیفرینشل ہیٹنگ وہ ایک کارک ہے کس کے لیے یہ سٹیٹمنٹ اصل میں انڈیان ماں سون سے سمبند ہے دوسرا سٹیٹمنٹ ہے بچوں existence of ہمالیان range and the tibetan plateau ہمالیان پہاڑ کا ہونا اور tibet کے پتھار کا ہونا اور تیسرا ہے the existence and circulation of upper air jet stream in the troposphere اور جو upper air jet stream ہے troposphere میں اس کا ہونا یہ تین فیکٹر ہیں اور پوچھا ہے کون سے بھارت یہ مانسون کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ جان لیں بچوں ان تین وں فیکٹر میں تین ایسے فیکٹر ہیں جو کی بھارت کے مانسون کو جس کو decide کرنے میں یہ سارے کارک ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں بچوں جو کی ہم لوگ کلاس میں ہی ڈیل کریں گے اور یہ جو تین آپ کے سامنے فیکٹ لکھے ہوئے ہیں یہ تین وں بھارت مانسون کو پرہاویت کرتے ہیں کسی نہ کسی سے اونچا پروت شکر اکانک گوا ہے ڈیز ماؤنٹین کا یہ پروت شکر ہے 6962 میٹر اونچا اکانک گوا ایک کام کیجے گا بچوں 85 پرشن سنخیہ سے آپ کے لئے ایک ہومورک یاد آیا اپنا اٹلس 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 جو آتا ہے آکس فورڈ کا اسے لیجے اور جو بھی کنٹین ہیں پہلے تو کنٹین کون کون سے ہیں کنٹین وائز آپ دیکھ لیجے سات کنٹین ہیں اب ان کنٹین کو ایریا وائز آپ ایک جگہ اگری گیٹ کریں گے بڑھتے سے گھٹتے ہوئے کرم میں اس کے بعد آپ پاپولیشن وائز کریں گے پھر country وائز کریں یہ سارا کام آپ فیکٹ فائل تیار کرنا شروع کر دیجے کیونکہ کلاس میں چاہوں گا کچھ basics آپ کے تیار ہوں کیونکہ جب آپ کلاس میں آئیں تو بلکل blank نہ رہیں اس لئے ضروری ہے کچھ home work کریں اس کے بعد دیکھیں سب سے اونچی چھوٹی کون کون سی ہے ہر ہوم ورک اور اس کا آپ رکھیں گے دھیان اور ہر continent کے highest point اور deepest point آپ کو پتہ ہونے چاہیے continent کا area wise decreasing order پتہ ہونا چاہیے population wise آپ decreasing order پتہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہا کریے چھوٹے چھوٹے fact فائل جب آپ پیاد کرتے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی عادت میں شمار ہو جاتی ہیں کہ between the lines پڑھ لیتے ہیں اور یہی UPSC آپ سے between the lines جو چیزیں ہوتی ہیں اسے پوچھ دیتا ہے NCRT آپ کا basic ہونا چاہیے basic کی ساری جو کتابیں دنیا بھر کی لوگ چاہیے پریلیم ہو یا باہر نہیں جاتا اور current affair میں کوئی geography کا topic ہے تو اس کو ہم دھیان دے لیتے ہیں چلیے اگلے پرشن پہ ویچار کرتے ہیں سن رچنا میں ایک روپتہ دوارہ ویشیشتہ 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 نیچلے حصے کو homo sphere کے روپ میں جانا جاتا ہے نیچے کا حصہ homo sphere ہے لیکن یہ translation ہے یہ translation بڑا perfect نہیں ہے اس لئے آئیے چلی انگلیش ورزن کو ہی دیکھتے ہیں پرشن سنکھیا 86 the lower part of atmosphere characterized by uniformity in composition is known as homo sphere کہ رائے کی جو ویو مندل کا نچلا بھاگ ہے وہ جو اس میں gas کا composition ہے وہ uniform ہے یعنی جو gas کا سنگٹھن ہے وہ uniform ہے سمان سنگٹھن ہے سمانگ سنگٹھن ہے اس لئے اسے homo sphere کہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے بچوں اسے homo sphere صرف اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ یہاں different gases ہونے کے باوجود بھی ان کا جو composition ہے وہ ستھر رہتا ہے that's why the lower atmosphere is termed as homo sphere چلئے دوسرے sentence کو پڑھتے ہیں دوسرا sentence کہتا ہے homo sphere comprises stratosphere stratosphere troposphere tropopause mesosphere and mesopause دوسرا statement 86 question میں پڑھ رہا ہوں دوسرے statement کو جرہ دھیان دیجے ہونا چاہیے تھا troposphere tropopause پھر stratosphere stratopause اور mesosphere mesopause یہ sequence اگر صحیح ہو جائے تو یہ statement ایسے بھی صحیح ہے sequence میں ہوتا تو تھوڑا اور اچھا لگتا ٹھیک بچھو heterosphere consist of four spherical shell of nitrogen layer oxygen layer helium layer and hydrogen layer جی ہاں بلکل صحیح ہے جب mesosphere سے آپ اوپر جاتے ہیں تو وہ جو atmosphere کا zone ہے اس کو ہم heterosphere کہتے ہیں کیونکہ وہاں different layers ہیں ٹھیک ہے بچھو heterosphere is also referred as thermosphere بلکل صحیح بات ہے heterosphere جو ہے وہ thermosphere کا ہی نام ہے یعنی جو چاروں قطن آپ کو دیئے گئے ہیں یہ چاروں قطن صحیح ہیں اور اس کا اتر ہوگا d for dog چلے آئیے دیکھیں سنٹ لارنس مہان جیل جل مارگ میں نمکھ جیلوں پر وچار کریں سنٹ لارنس ریور ہے بچوں سنٹ لارنس ریور میں ہی ایک ندی دویپ ہے جو مانٹریل جس کو کہتے ہیں آپ کینیڈا کو جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے اور مانٹریل میں ہی کچھ پروٹوکال وغیر ہوا تھا اب آپ پتہ کر لیجے گا کون سا پروٹوکال ہوا تھا اب جرہ چلتے ہیں سنٹ لارنس ریور سے جیسے ہی آگے چلتے ہیں سنٹ لارنس ریور سے آگے چلتے ہی آپ کو پہلے جو جھیل ملے اس کا نام ہے انٹاریو پھر ملے گی اری پھر ملے گی ہیورن ہیورن سے آپ میشیگن میں جائیں گے اور میشیگن سے سپیریئر ہوتے ہوئے آپ باہر نکل آئیں گے جس کا مطلب ہے جو آپ کا سکونس ہے وہ صحیح سکونس ہے بی فار بوائی اٹی سیون چلیے اگلے پرشن پہ چلتے ہیں اگلا پرشن ہے question number 88 question number 88 question 88 سوچی 1 کو سوچی 2 کے ساتھ ملان کریں اور سوچی کے نیچے دیئے گئے کوٹ کا اپیوگ کریں Edmonton Vancouver San Francisco اور Toronto یہ کچھ پرمک شہر ہیں اور ان پرمک شہروں کی جلوائی دی گئی ہے بچو اور آپ دیکھ رہے Edmonton Vancouver San Francisco اور Toronto ان کی جلوائی دی گئی ہے 88 پرشن سنکھ 88 کا جو صحیح کرم ہے وہ ہے A4 Apple یاد رکھئے گا جلوائی پردیش آپ دیکھیں گے اور ان جلوائی پردیش کو آپ country کے حساب سے دیکھیں اور ان country کے یہ specific cities ہیں جو بڑے ہی specialized ہیں کسی نہ کسی کارن سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں چلیے پرشن سنکھ 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 میرا فیوریٹ سیکشن شروع ہو جاتا ہے یہ ہے آپ سرسن ریزن والا سیکشن جو کہ مجھے اچھا لگتا ہے زیادہ تر میں بچوں کو دینا اس لئے پسند کرتا ہوں بچوں کیونکہ یہ آپ کے conceptual clarity کو بھی چیک کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر conceptual clarity میں کوئی deformity ہے جس سے آپ rational thinking نہیں کر پا رہے ہو چیزوں کو صحیح سے پکڑ نہیں پا رہے ہو تو یہاں جا کر آپ اپنے کو صدھار سکتے ہو تو اس لئے یہ میرا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے اس لئے میرے پیپرز جب بھی ہوتے اس میں سرسن ریزن کے سوال میں زیادہ تر دیتا ہوں تو 89 پرشن پڑھتے بھارت دنیا کا دوسرا سب سے ادھک باڑ پرباویت دیش ہے بچوں اگر number of flood کو دیکھا جائے تو بھارت ضرور دنیا کا دوسرا سب سے ادھک باڑ پرباویت دیش number of flood یعنی باڑ کی سنکھیا کے روپ میں دیکھیں تو بانگلہ دیش ایک پہ اور بھارت دو پہ ہے اس کا مطلب جو ہمارا assertion ہے وہ صحیح ہے اب ذرا دیکھیں reason کیا ہے بھارت میں اچانک باڑ سب سے عام ہے بھارت میں flash flood کے قارن ایسی استطی ہوتی ہے جی ایسا بلکل نہیں ہے flash flood عام ہوئے ہیں جب urbanization بڑھا ہے otherwise بھارت میں جو باڑ کی استطی ہے وہ ہے بھارت کی جو ندیاں ہیں ورین فیڈ ہیں اور دوسری بات کی بھارت کی ندیاں میدانی چھتروں میں بہتی ہیں اور میدانی چھتروں میں بہنے سے ان کا جو ہے ایک تو سیلٹیشن ہو گیا ہے دوسرا بیدانی چھتر میں ڈھال کم ہونے سے جب پانی زیادہ ہوتا ہے ان میں تو overflow ہوتا ہے اور بار کی استطی ہو جاتی ہے تو اس کا اتر ہونا چاہیے assertion صحیح ہے reason غلط ہے اس کا مطلب ہے ہمارا اتر ہے c for cat دھیان دیجئے gah c for cat 89 c for cat دیکھیں 90 دکشن بھارت بھوکم سے لگ بھک مکت ہے اس کا reason ہے پرائی دیپی پتھار کافی پرانا اور استھر ہے یہ بات بلکل صحیح ہے بچوں دکشن بھارت جو ہے ہمارا وہ almost free ہے ارتھ ہے اور یہ بہت ہی کٹھور چٹانوں سے مل کر کے بنا ہے اور کوئی بھی active hot spot اس کے نیچے نہیں ہے hot spot کا مطلب جہاں سے conventional current اٹھتی ہیں سموہنی ادھارائیں اٹھتی ہیں جس سے earthquake جیسی گھٹ نہ ہو سکتی ہے تو یہ almost earthquake free zone ہے تو surgeon بھی سہی ہے reason بھی سہی ہے اور explain بھی کر رہا ہے اس کا مطلب انسر ہونا چاہیے a for apple چلی آئیے 91 دیکھتے ہیں پرشن سنکھیا اکیان بے تھنڈی لہریں اہ سامانے تھنڈ کے موسم کی عوضی میں ہوتی ہیں جب نیونتم تاپمان سامانے سے 6 ڈگری celsius نیچے رہتا ہے 91 91 کا جو ایزرسن ہے بچوں وہ صحیح ہے پسچیمی بچھوب سردیوں میں اتر بھارت میں تھنڈ کی اس تھیتی لاتا ہے یہ بات بھی صحیح ہے لیکن یہ reason ہے وہ explain نہیں کر رہا اس لئے 91 کا B 4 boy لگا یہ بچوں آئیے چلے دیکھتے 93 92 پرثوی کا ویشوک تاپمان حال ہی میں بڑھا ہے ویشوک تاپمان حال ہی میں بڑھا ہے اور reason دے رہا ہے Carbon Mono Oxide حال ہی میں Global Warming کا مہت پون یوگدان کرتا بنا ہے ایسا نہیں ہے بچوں ویشوک تاپمان بڑھا ہے اس میں دو رہا ہے نہیں یہ سرشن سئی ہے لیکن that is not because of Carbon Mono Oxide but because of Carbon Dioxide Methane and Nitrogen Oxide تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھئے Global Warming Gas کون کون سی ہے یعنی ایسرشن سئی ہے reason غلط ہے اس کا مطلب ہم بان بے کا جو انصر ہوگا وہ ہوگا سی فور کی ٹھیک ہے بچوں آئیے تیران میں پڑھتے ہیں کعویری ندی میں سال بھر پانی رہتا ہے یہ بات صحیح ہے کعویری ندی میں سال بھر پانی رہتا ہے دوسرا reason ہے پرائی دیپی ندیاں پرکرتی میں بارہ ماسی ہیں یعنی ورشہ اور برباری پر نربھر کرتی ہیں پرائی دیپی ندیا پرکرتی میں پرینی ہوتی ہیں اور یہ ورشہ اور برباری پر نربھر کرتی ہیں بلکل صحیح بات ہے یہ رین فیڈ ہے گلیش فیڈ نہیں ہوتی اور لیکن اس کا explanation یہ نہیں ہے بچوں کعویری ندی میں ہوتا کیا ہے ساؤ ویس مانسون سے پانی تو آتا ہی ہے ساث ہی ساث جب نورث مانسون آتا ہے اس سے بھی بارش ہوتی ہے اور کعویری ندی بھر جاتی ہے شرسن بھی سہی ہے لیکن صحیح explanation نہیں ہے 93 تو صحیح explanation نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے B for why ٹھیک بچوں 94 94 دیکھتے بادل رہیت راتوں کی تلنا میں بادل یک تراتیں ادھیک گرم ہوتی ہیں یہ perfectly correct ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جب بادل ہوتے ہیں تو جو long wave terrestrial radiation پرثوی سے ٹکرا کے واپس جا رہی ہوتی ہیں ان کو یہ بادل trap کر لیتے ہیں اور اسے پرثوی کی بیک آنسر ہونا چاہیے a for apple آئیے دیکھتے ہیں 95 پرشن 95 کہتا ہے بھارت دنیا کا سب سے ادھیک دودھ اتپادن کرنے والا دیش ہے بلکل صحیح بات ہے بچوں reason اس کا دیا ہوا ہے بھارت کے مویشی اچھی گنو وطہ کے ہیں جو بڑی ماترہ میں دودھ کا ہی اچھی گنو وطہ کے ہوتے تو دودھ اتپادن میں بھارت کو آس پاس بھی نہیں دکھائی پڑتا اس کا مطلب assertion is correct but reason is wrong so 95 see for ہے بھارت کی شہری آبادی امریکہ سے ادھیک ہے پرشن سنکھیا چھان بے اس میں کوئی دور آئے نہیں بھارت کی جو شہری آبادی ہے بھارت میں جو urbanization ہے بچھو 31.1% کے آس پاس ہے 2011 کی جنگرنہ کے انصار اور امریکہ میں urbanization 80.1% ہے لیکن absolute نمبر دیکھا جائے تو بھارت کی جن سنکھیا کہیں زیادہ آدھیک ہے امریکہ کی جن سنکھیا سے تو پہلا جو assertion ہے بھارت کی شہری آبادی امریکہ سے ادھیک ہے absolute آبادی بلکل ادھیک ہے دوسرا بھارت میں شہری کرن کا اس طرح امریکہ کے شہری کرن کے اس طرح سے ادھیک ہے ایسا نہیں ہے بھارت کی جن سنکھیا آدھیک ہے اس لیے جب شہری کرن کی جو زن سن سنکھیا ہوتی ہے وہ بہت ادھیک ہو جاتی ہے تو آپ اس کا ادھر لکھیں گے سرشن صحیح ہے اور reason غلط ہے 96 سی فور سب 97 دیکھتے ہیں بچوں دکشن پششم مانسون جون جولائی میں بھارت کے ادھر میں آتا ہے دکشن پششم مانسون جون جولائی میں جون جولائی میں بھارت کے ادھر میں آتا ہے یہ صحیح بات ہے اوشن کٹی بندی پوروی جیٹ بھارتی مہادوی پر اپوشن کٹی بندی پشم جیٹ کی جگہ لے لیتی ہے بچوں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی مانسون چیرہ پونجی اور اس علاقے میں بارش کر کے ہمالے کے ساتھ لگتی ہیں اور اوپر اٹھ کر کے بندی الکھنڈ اور پورے انڈو گینجیٹ پلین سے پھر سے مواشر لیتی ہیں اور اوپر انہیں پوروی جیٹ کا ساتھ مل جاتا ہے اور پوروی جیٹ انہیں اٹھا کے لے آ کر کے میڈ اگر کر کے آس پاس نیچے سب ڈکٹ کر آتا ہے نیچے یہ گرتی ہیں اور پھر سے یہ مانسون کو ایک پاور دینے لگتی ہیں نیا ریچارج کر دیتی ہیں جس سے کی جون جولائی تک جو مانسون ہوتا ہے پھر سے سٹرنٹھن ہو کے پہنچ جاتا ہے اتری بھارت میں تو ایزرشن صحیح ہے اور ریزن بھی کہیں نہ کہیں اس کو صحیح سے explain کر رہا ہے بچوں ہم لوگ جب پڑھیں گے انڈین مانسون تو ہم لوگ اچھے سے دیکھیں گے تو 97 کا A4 ڈال دیجے گا چلی آئے دیکھتے 98 پسچم گھاٹ پرائے دیپی پتھار کا ایک حصہ ہے ویسٹن گھاٹ ایک سو پچاس میلین سال پہلے بنا اور یہ پرائے دیپی پتھار کا حصہ ہے صحیح بات ہے پسچم گھاٹ پرائے دیپی پتھار کے انہیں بھاگوں کی طرح پرو کیمبرین کو کیرابین لکھا ہوا ہے پری کیمبرین یک کے دوران بنا تو پری کیمبرین نہیں بنایا بچوں یہ میسو جو کیرابین بنا ہوا ہے اس لیے جو اس کا ریزن ہے وہ غلط ہے اسرشن صحیح ہے تو 98 کا انصر ہوگا سی فار کیٹ آئیے دیکھتے ہیں 99 پرشن سنکھیا 99 دو سوچیاں دی گئی ہیں اور ایک سوچی میں پانچ گھرد دی گئی ہے چیلنجر گھرد پیوٹو یہ گرد ہے اور اس کے جو ساگر ہیں جہاں پہ وہ گرد ہیں وہ دی گئی ہیں اور آپ جب اسے سمیلت کریں گے تو آپ پائیں گے 99 کا جو A for apple ہے وہ صحیح اتر ہے A for apple 99 کا A for apple 100 میں دیکھئے بچوں یہ دررے دیئے گئے Himalian range کے اور ان درروں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کن پردیش میں ہیں تو جو جیلا جو جیلا پاس it is present in جمو and کاشمیر بارہ لچال پاس ان ہمانچل پردیش جلیپ لہ ان سکیم اور نیتی لہ جو ہے اتر 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 دو میں دو ہے اتر 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 اور تب جا کر اس کی سوچی میچ ہوگی اور انصر ہوگا سی فار کی سی فار کی ٹھیک ہے بچو یہ رہے آپ کے اس پیپر کے انصر اور اس میں جو کچھ میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے وہ اب اس اتر کے روپ میں آپ اس مانیے گا کہیں کہیں میں سپرنٹ ہوا ہے اور کہیں کہیں جو ہے صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہو پایا ہے اور اسے میں اپنی گلتی مانتا ہوں اور آگے سے ایسا نہ ہو دو تین question ایسے مجھے دکھیں جس میں یہ غلطیاں ہیں تو کوشش کریں گے ہم لوگ ہم لوگ 100% فٹنس کے ساتھ آپ کے بیچ میں رہیں اور کوئی اس طرح کی غلطی نہ ہو اور گھر میں رہیے سرکشت رہیے خوب محنت سے پڑھئے بچوں اور جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم ہوتا ہے ہم لوگ ملیں گے اور اچھے سے کلاسز ہوں گی اور خوب جم کے تیاری کریں گے بچوں اور اچھے ریزلٹ لے آئیں گے انہیں شبتوں کے ساتھ اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں دھنیواد all the best